فَقَالَ لِيَا بِينَ اللَّهَ قَدْ أَوْحَيْ لَيْكُمْ يَقُولُوا إِنَّمَا بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّ زِحِبَا أَنكُمُ الرِّجْسَى أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَّهِرَكُمْ تَتْهِرَا اللہم اصفر لِعَلَى محمد وَعَلِ محمد وَجُّ الْفَرَجُونَ فَقَالَ عَلِيٌّ لِيَا بِي رَسُولَ اللَّهِ اَخْبِرْتُ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ آئِيَ تَفْرَقُ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَمَ اللَّهِ فَوْزَنَ وَفَازَ شِيَاتُنَا وَالْرَبِّ الْقَعْبَىٰ اللہم اصفر لِعَلَى محمد وَعَلِ محمد وَجِّلْ فَرَجَهُمْ فَقَالَ عَلَىٰ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ بِاللَّذِبْ آسَنِ بِالْحَقِّ نَبِي مَسْتَفَانِ بِي رِسَالَتِ نَجِيَ مَذُكِرَ خَبْرُنَ حَرْضًا فِي مَحْفِلٍ مِمَّ خَافِلِهِ اللہم اصفر لِعَلَى محمد وَعَلِ محمد وَجِّلْ فَرَجَهُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم لِخَمْسَتُ نُطْفِ بِهَا حَرْنَ الْبَبَاءِ الْحَاتِمَا الْمُصطفَىٰ وَالْمُرْتَزَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَا اللہم اصول لِعَلَى محمد وَعَلِ محمد وَجِّلْ فَرَجَهُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکن لِوَلِي قَلْحُجَّةِ بِنِ الْحَسَنِ سَلَوَاتُ قَالَهِ وَعَلَىٰ وَعَبَائِهِ فِي هَا زَهِ سَاعَتِ وَفِي كُلِّ سَاعَا من ساتھ لَيْلِ وَالْنَهَارِ وَلِي جَمْحَفِظَم وَقَعِدَ مَنَاصِرًا وَدْلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّاوْ تُسْكَنْ وَرْزَقَتَوْا وَعَلِمَتْوْمَتْوْمَتْوْفِيَا تَوِيلًا اجدیرین دا صدقہ بانیان دا اہتمام صدات مومنین دا ٹورایا میں وقیر فقیر دی نوکری مولا اپنے بارگاہج قبل و منظور فرمائیں رب العزت واسطہ عصیرہ نشام دی حصیری دا جو بے گناہ قیدی قیدن مولا انہ کو قیت رہائے نصیب فرمائیں جو بیمار ہیں بیمارے کربلا دا صدقہ مولا انہ کو بیمارہ کو شفائے کاملہ آج اللہ نصیب فرمائیں جو حاضر ہیں جو غیر حاضر ہیں خاندان شاگردیز دے جتنے بھی بیمار ہیں مولا سب کو میرے بچے ہیں کو زین بھائی کو مولا سب کو صحت کاملہ آج اللہ نصیب فرمائیں رب العزت واسطہ عصیرہ نشام دی حصیری دا صدقہ میرا مالک میرا خالق جو بے اولاد ہیں آج دیدین دا صدقہ بے اولادہ کو صحیح بے اولاد فرمائیں جائے جائے میرے ذمہ دون مولون اور سب کو اولاد ہیں نرینہ تو نواز رب العزل جلال ظاہرین دے باستے مولا دستے ہمبار تھی پنجتن پاک دست کا جو مومنین مومنات حج و زیارات دے خواہش ہے درک دن مولا سب کو زیارات تو مشرف فرمائیں پاک کربردگار کرونا جیسی موزی مرز کو نست و نابود فرمائیں دشمنان اسلام کو نست و نابود فرمائیں دشمنان آل محمد کو نست و نابود فرمائیں حجت برحق دجل ظہور فرمائیں مروح حسین حسین کریں دے اٹھو اے لیلی کریں دے ربنا تقبل منا انک انت السمیل علیم بحق محمد والی طیبین التاہرین الماسومین اللہم اصول علیہ محمد والی محمد وعجل فرج علی محمد نعرہ حیدری یائری سامنے محترم اب آپ کے سامنے محترم زاکریہ لبیت مرہوم قاضی جمشید صاحب کے سابزادے قاضی آصف جمشید خطا فرمائیں گے اور ان کے بعد محترم قاضی فیصل جمشید خطا فرمائیں گے اور ان کے بعد جناب علامہ سید جمیل حیدر آبدی آف کراچی خطا فرمائیں گے کل بھی مجلس کا آغاز ساڑھے تین وجہ ہوگا جس سے خطا فرمائیں گے جناب علامہ گلفا مسین حاشمی زاکریہ لبیت طاہر عباس بھٹی تمام اومنین سے شرکت کی استعدا ہے 23 رمضان المبارک کو بھی ساڑھے تین بجے مجلس کا آغاز ہوگا جس سے خطا فرمائیں گے جناب مولانا محمد تکی تکوی جناب غلام شبیر اف خانے وال جناب سید نگران عباس بخاری تمام اومنین سے شرکت کی استعدا ہے تشریف لاتے ہیں زاکریہ علی محمد جناب قاضی آصف جمشید باردیگر باواز بلندر سلوات وقت راستا ہوسی with ب Malays ڈیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم باواز بلند سلوات پڑھو موالیانِ حیدرِ کررار شیعانِ علی محبانِ حسین ایک ایسی سلوات پڑھو کہ یہ سلوات تو انو چودہ اندہ ظاہر بنا دے گئے جیندے رو وستے رو یہ بھیرا سیڑتے بیٹھے ہو سامنے آجاو آو میرا بھیرا آو آو جیندے رو مولا دھیر اس طرح تو سہیں آوانے بھائی جانی تسامنے آوانے ایک محول بند سی مولا تو سب نو آباد و شاد رکھے آشکانِ نبی ایک ایسی سلوات پڑھو کہ یہ سلوات دعا ما دا وسیلہ بن جاوے نعرہِ تکبیر سارے جواب دے ہو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری دوسرا نعرہ حیدری تیسرا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری آلہ میں اندے سردار دنا رہے حیدری قرار دنا رہے اس جذبے اور عقیدت نال جواب دے ہو کہ یہ نعرہ تکبیر ساری بکشش بن جاوے پنجوانہ رہا تکبیر کہ حیدری پانج نعرہِ کلے ایمان دے پانج ختم قرآن دے آکھنا یو کچھ پوندے ہی آئی لی زبان دی مٹھاس ودویندی چیرے دا نکھار ودویندے بدن دی طاقت ودویندی آؤ رل کے عبادت کریے اللہ اور چودہ نرازی کریے دعا کردہ رحیمت کریم اللہ علیم الحکیم اللہ کاتب تقدیر اللہ وعدہ اللہ شریک اللہ خالق العالمین اللہ مالک یوم الدین اللہ اللطیف الخبیر اللہ السمیع البصیر اللہ القدوس اللہ المومن اللہ العزیز اللہ الجبار اللہ الودود اللہ المجید اللہ الحمید اللہ مالک الملک اللہ ذل جلال والاکرام اللہ اہد اللہ سمد اللہ لم یلد ولم یلد اللہ مسبب الاسباب اللہ رب الرباب اللہ الاول الاخر الظاہر الباطن اللہ رب المشرکین و رب المغربین اللہ اولاد حضرت عبد المطلب علیہ السلام دے صدقی آل توہا آل یاسین دے صدقی ایک راتج ایک ہزار نفل پڑن علی امام دے صدقی خاتونِ قیامت خاتونِ جنت بی بی دے صدقی مولاِ سبز کبھا دے صدقی کریمِ کربلا دے صدقی توڑا اس مقدس مقام تے ٹورایا قبول و منظور فرماوے جو جو آس لے کے آئے ہو سعداد دی آس دے صدقی رازی اببہ آس دے صدقی مولا توڑی آس پوریاں فرماوے بانیان واسطے دعا گوہا سینِ ابو طالب دے صدقی میرے واجب و لے ترام بڑے عقیدِ علی ازادار مولا رزقی چیز آفا فرماوے مولا زندگی دراز فرماوے بلکہ رزقی ملے جی میں بارہ تے چودہ ملیں سب تو قیمتی آلہ اور بہترین دعا تو سا سارے امام زمانہ دے ظہور تک جین دے رہو اِنہ دعا مدی قبولیت استے باواز بلند سکھ مدی مولا تو انو سب نو آبادو شاد رکھے اے او استانے اے او بارگائے میرے والد محترم قاضی جمشید صفدر صاحب بہت بڑا ذاکری دا ایک نام اتھے انہا زندگی گزاری تو سا سارے جان دے ہو بڑیاں ڈیوٹیاں ڈیتیاں انہا اپنے والد نال پھر انہا اپنی زندگی مولا انہا دے درجات بلند فرماوے میری خوش نصیبی ہے ایسا انہا تک تا نہیں پہنچ سکتے انہا دے جوتیاں برابر ہی نہیں او بڑے بڑے لوگان لیکن انشاءاللہ قاضی جمشید دی تصویر نظیر آسیت ون زرہ بیدارو سو آو عقید دی نماز پڑیے مولا امیر المومنین دا فرمان اہل جنت دیاں چار نشانیاں چار جوان چار نشانیاں کیڑیاں نرم زبان رحم کرانا لہ دل عطا کرانا لہ حد تے مسکراندہ چہرہ الحمدللہ ساریاں خوبیاں تو آڈے چو موجود ہیں جیندے رو وصلے رو تھوڑا جی اب بیدار ہوو اس بار گائچ بہکے تو آڈے چہرے گلاب وانگو کھل لے ہوئے نظیر آمین فضائلِ اہلی شروع ہووئے تا چہریاں تے مسکرہت ہوئے غمِ حسین ہوئے تا چہرے جی میں آج اکی ماہِ رمضان ہے چہریاں تے افسوس ہوئے مولا امیر المومنین دی شہادت دا دنے میں جناب نو مٹھے مٹھے کسی دے سونا ما تھوڑا جی اب بیدار ہوو میرے نال بولو بولے سو تا پتہ لکسی تُسا ذکرِ چاہے بیٹھے ہو جی دے رو جوان ہو یا علیہ کر نال زاکرہ تو سن دے ہو نا قرآن دے ختم دا ثواب میں ایک بہت بڑے عالم دین تو سنیا کہ دا قرآن دے ختم دے ثواب تے میں خود اکھی نال پڑے سرکار ورمین دن ہیک دفعہ یا علیہ کو سولہ ہزار قرآن دے ختم دا ثواب اور آپ انصاف کرائے میرے آستے بڑے ہو عقیدِ آلِ نیت آلِ پانچوں انتہ ہزار بھاریوں دن جی دے رو وست دے رو کبھی علی کو مباحلہ میں کبھی حدیثِ قصہ میں دیکھا جی دے رو تواری زندگیوں میں سائیں کبھی علی کو مباحلہ میں کبھی حدیثِ قصہ میں دیکھا کبھی علی کو مباحلہ میں کبھی حدیثِ قصہ میں دیکھا کبھی حجابِ خدا کے اندر کبھی خدا کی رضا میں دیکھا ہاں 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 تواری زندگیوں بھی دیکھو اے جیڑے ہاتھ خال کوئے اے فضائل اے علی اچ بلندوں مناستے ہوئے تے اے جی کرے سوئی نا ہتھا تا ہوج کرنی یہ معاشر دے میدانے یا علی تیرے فضائل اچ بلند ہوندے رہے دے جنت ہاتھ بلند کیتا کرو پتہ لگ دے بھئی اے ہاتھ تو آدے آپ نے جی دے رہو وست دے رہو کبھی علی کو مباحلہ میں کبھی حدیثِ قصہ میں دیکھا کبھی ہجابِ خدا کے اندر کبھی خدا کی رضا میں دیکھا کبھی ولایت کا تاج پہنے غدیرِ خم کی فضا میں دیکھا علی کو جب بھی جہاں بھی دیکھا ہمیشہ راہِ خدا میں دیکھا ہاں 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 تواری زندگیوں بھی سارے بولو ہے دریب پھر بولو ہے دریب جی دے رہو پتہ لگیا نا بھرے تو سے ذکر سونا نہ آئے بیٹھے ہو علی کو جب بھی جہاں بھی دیکھا ہمیشہ راہِ خدا میں دیکھا بھائی جان ہمیشہ راہِ خدا میں دیکھا علی فلک کی حدوں سے آگے علی ہے کوسین کا ستارہ خدا نہیں ہے مگر خدا کا چلا رہا ہے نظام سارا علی والے جی دے رہو سارے بولو ہے دریب مولا تو انہوں آباد رکھے بڑا اچھا سن رہے ہو بہت اچھا سن رہے ہو آو تو انہوں چار سطرہ سننا ماں جنہیں تو انہیں خاموش زبانیں ہیں انہیں تیجائلی دی صدا گنجے اللہ گوائے آئے تو انہیں چیرے وے کے گلاب شرماسی بانیے بڑا عقیدِ اللہ عقیدِ دی نماز ہو بھی پڑھ دے تیہ سا ہی عقیدِ اللہ زاکی رہے ہیں تو سا ہی بڑے بڑے آزادار بیٹھے ہو تقدیرِ ان سوجاں کا ستارہ حسین ہے میرا وزرگ تقدیرِ ان سوجاں کا ستارہ حسین ہے بولو تقدیرِ ان سوجاں کا ستارہ حسین ہے بکشش کا بہترین سہارہ حسین ہے بکشش کا بہترین سہارا حسین ہے جو چوتھی ستر بان منجھے دلان دی دھڑکن نارا انج کر کے نہیں انج کر کے لامنے تقدیرین سو جاں کا ستارہ حسین ہے بکشش کا بہترین سہارا حسین ہے جو آج بھاگتے ہیں امام حسین سے کل چیخ کر کہیں گے ہمارا حسین ہے ہاں جین دے رہا ہو سارے بولو حیدری بس دے رہا ہو آباد رہا مولا تو انہوں آباد رکھے کلیجہ ٹھرے ہو یا کوئی نہ بولو تو صحیح یار مولا تو انہوں آباد رکھے نیجل بلاغہ پڑو مولا فرمین دینے شرم بندینو مار دیندے شرماؤنا نارے لاؤ ایلی بادشاہ دے یہ لئے فضائل شروع ہوئے مولا امیر المومنین دا اسے لئے سخت چیرے نہ بنائے کرو بے پڑھانا لائی ڈار بنجے بیٹھے ہو یا ٹور گئے ہو ذرا چیرے ہاں تے مسکراہ ٹووے بے تُسا فضائلِ ایلی سون رہے ہو علم و حکمت کے ادارے سے وہ ہی جلتے ہیں تُواری زندگی ہو بے بھائی جانا علم و حکمت کے ادارے سے وہ ہی جلتے ہیں حق کے پرنور نظارے سے وہ ہی جلتے ہیں جن کے اجداد جہنم میں اتارے تُو نے یا ایلی آپ کے نارے سے وہ ہی جلتے ہیں ہاں 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 کیا بات ہے تُواری جیدے رہو اس دے رہو ہچاو بولو حیدری آؤ ملک صاحب اتھے آؤ اتھے آؤ بڑے بڑے ازادار مولتوں سب نو آبادو شاد رکھے جیدے رہو صحیح محول جنت بنی اپی ہے قبلہ ایک گداغر تُوارے گو او کھڑوتا ہے پاکستان دا کیڑا نامور زاکرے ملک دے بڑے بڑے بانی آگئے ہیں پچھائے نا تُو کیڑا بند ہے جیڑا قاضی آصف جمشید دا کسیدہ نی پڑ رہا ملتان ازاداری آلے اے جیندے رمن اے جاندن ہار بندے دے زبان تے سلس گداغر دا کسیدے اے تواری دواما دا سرے مولتو انو آبادو شاد رکھے میں تو انو بلکل زیرو میٹر کسیدہ سنا منے نمہ کسیدہ تو انو تیار کر رہے ہیں کسیدے آستے حقیقت سامنے آئے کہانی لوٹ آتی ہے اے بزرگاں دے چیرے ویکھو اے کھل لے ہو چیرے ویکھو میرے بزرگاں دے میں آدھرانا حقیقت سامنے آئے کہانی لوٹ آتی ہے اگر جذبِ حسینی ہو روانی لوٹ آتی ہے بتایا ہے زمانے کو حبیب ابنِ مظاہر نے علی کا نام لیتے ہی جوانی حجین دے راو علی والے سارے بولو حیدری پھر بولو حیدری بہی دانی آر محول جنت بنیا پیئے آو تو انو چھ ستنہ سنا ماں سریکی دیا پھر کسیدے کسیدے تو کسیدہ جناب نے سنا ماں میرے بزرگ بیٹھیں یہ ناودِ قاضی صاحب نے سنے ہوئے تو انو خشبور نظیر آسی ہونا دی میں آدھا دیتی عزت علی کو خالق نہیں دیتی عزت علی کو خالق نے جیڑا عزت گھٹے سی لانتی آئے اور ملتان سریکی نہ سمجھے تمہیں پینڈی دے بندے لائے آو یا سیندی چھو لائے آو جین دے راو بھائی جان تو آدھی زبان دیتی عزت علی کو خالق نے جیڑا عزت گھٹے سی بولو لالا ہاتھ کھولنا جیڑا عزت گھٹے سی لانتی ہے ڈیوتیں پیمڈی ہیں کوئی نہیں لے سکتا تیرے کلوں دیتی عزت علی کو خالق نے جیڑا عزت گھٹے سی لانتی ہے قرآن علی ہم وزن ہی وے جیڑا وزن مکے سی لانتی ہے آئے 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 آجین دے رہو قرآن علی ہی در تیری زندگی ہو وے تیری زندگی ہو وے جوانی آمانی سن میں نوکر جی دیتی عزت علی کو خالق نے جیڑا عزت گھٹے سی لانتی ہے قسم اللہ پاٹ دی اے ممبر تے ہاتھ رکھی کھنا میں او گداغانا میں جڈن دی گداغری شروع کی تی ہے ملک صاحب تُو سجان دے ہو نہ میں نعرے آس تے کوئی بندہ لے آنا آکے تے نعرہ مرے سی تے واہ واہ سی اوریجنل زاکرہ تے اوریجنل شائرہ آپ نے میند تے پرداؤنا دیتی عزت علی کو خالق نے جیڑا عزت گھٹے سی لانتی ہے قرآن علی ہم وزن ہی وے جیڑا وزن مکیسی لانتی ہے میرا پیر نماز ہے مومن دی جیڑا پردے پیسی لانتی ہے دروازہ علم دا ہے در ہے جیڑا در بدلے سی لانتی ہے آہ 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 حیدری سارے بولو حیدری علی مولا تواری زندگی ہوئے دروازہ علم ہے یہ چینڈا محول دروازہ علم دا ہے در ہے جیڑا در بدلے سی لانتی ہے سلا دینا سلا سلا ایدہ خنو سلا بانی او سانو سڑے میں سلا دینا او دشمن علی جی بچڑیں سب دی لانت توں آہ 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 اینہ کا جی بچڑیں رب دی لانت توں وات جام بلادہ پیتا کر کمیان دے نارے چھڑ چھڑ دے بس حیدر حیدر کیتا کر آہ 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 اور زندگی ہوئے جوانی مانے جین دے رہو بھائی جان بولو حیدری پھر بولو حیدری جین دے رہو محول جنت مانگی ہے جی کسیدہ پڑی ہے ایک کسیدہ علی صلوات تا سناو اللہ بھائی دانی حال مولتون سب نو آباد اشاد رکھے دوب ویسے رمے کی نارے تے دوب ویسے رمے کی نارے تے نا ٹھے میرا ویر خسارے تے اس حد فالج نہیں گردا جڑا اٹھ دے لی دے نارے تے آہ 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 اچھا بولو حیدری حیدری حیدی مولا حیدی مولا حیدی مولا ایک کسیدہ علی صلوات پڑو نہیں 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 بھائی جان کافی کافی لوگ ہو گئے ہو باوازے بلند صلوات پڑو جیندے رہو بس دے رہو عرض ہے آتے ہیں نجف پاک سے لفظوں کے نگینے اس سینے کے اندر ہیں قسائد کے خزینے اللہ گوائے میں نے بڑی جلدی ہے بھائی دانے آلنو میں رسے بھائی جاننو رسے کہ میں ملسی جا کے پڑھنے تابوت برامت کرامنے تو اڈی دعا نال جامنے انشاءاللہ میرے واسطے بڑے لوگ بیٹھے ہو میں راضی ہیں تو اڈی اتے اللہ اور چودہ راضی ہوں میں قبلہ ساڑے اتے لوگ اتراز کریں دن یار مجلس شیعہ کٹھے ہوئے دن بانی دی سمجھ نہیں آن دی لکھا روپے لانے دے بانی لکھا روپے لاکھے لنگر چلا کے جیلے گھار ویندے نا شاملے پھر مسلح وچھا کے دو نفل شکرانے دے دا کریں دے یار نا جی سمجھ نہیں آن دی میں آدھا اتراز کرنے اللہ اتراز کرنے دا کرنے دا مر ویسے قبر چلا ویسے پھر تینو مجلس دے مقام دا پتہ لکسی پھر تو اکسے میرا اللہ میں نو بھیج اللہ تینو بات کٹا بھیجنے خود دا نظامی کچھ اور ہونے ہون آ ہون آ سا لیندہ ودینس مجلس اچھ بے میں تینو دسا مجلس دا کیا مقام دے بھائی جان ذرا بیدار رسو سارے بیدار بیٹھو میں دسا بھائی جان مجلس دا کیا مقام دے میں دسے نا اے مجمعہ حلالی اندہا ملنگاتے موالی اندہا اے مجمعہ حلالی اندہا ملنگاتے موالی اندہا اے مجمعہ حلالی اندہا ملنگاتے موالی اندہا اسے کیا ہوں گے کیا ہوں گے یہ اگل جوان سنیں اس والی محمد کا ہم نے سوزیان دا میں کوئی نہیں اسے سمجھنے ملنگاتے موالی اندہا اے مجمعہ حلالی اندہا ملنگاتے موالی اندہا اے محفلے حبداران دی ایتھا ذکرے ایلی ہون دہتے ہون دی گل پانچ باران دی ایتھا بھائی جان لطفہ ہے یا کوئی نہ ملک صاحب زندگی ہوئے ملنگاتے موالی اندہا اے مجمعہ حلالی اندہا ملنگاتے موالی اندہا اے محفلے حبداران دی ایتھا ذکرے ایلی ہون دہتے ہون دی گل پانچ باران دی ایتھا ذکرے اے مجلس پاک چے آون لہی ازاد فرشت باون لہی ازاد فرشد باور لیں ضرورت ہے کرداراندی اتھا رب آمن نئی دیندہ نسل شاد غداراندی سارے بولو نارا حیدری پھر بولو نارا حیدری بسم اللہ کوئی نہیں آدین میک کوئی نہیں اچھا میک کوئی نہیں خیر ہے اچھا چلو کوئی نہیں اے میک تو بغیر پرسنجی مولا انہوں سب نواب آدو شاد رکھے جیدے رہو شیر انہیں شیر سارے بولو حیدری اتھا رب آمن نئی دیندہ 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 نسل شاد غداراندی ملک نارا حیدری آہا آہا او دی سوچوے کو میرے مولا دی دشمن دی سوچوے کو بھائی جان دعا کر سو او آدھا جنت مل سی اتھے نیروں سن اتھے میں مالکو سا ہوں این یہ تو مالکو سن آہ میں تیرے خواب چورو چور کرا او میرے مولا دی دشمن تیرے نال کے آدھے ستر ہوری مل سی مل سی اجام کو سردہ آہ 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 تیری زندگی ہوئے مولا سی اجام کو سردہ لہا چاہتا انگ جنت دے او دشمن میرے ہے دردہ لہا چاہتا انگ جنت دے اے ہاتھ سنبھال پہ رکھ لہا چاہتا انگ جنت دے اے دشمن میرے ہے دردہ گیری جنت لائی مرنیت سجدے پانج گھڑی کرنے گیری جنت لائی مرنیت سجدے پانج گھڑی کرنے اگل لکھ لے جیداران دی ازل تو ہی حکومت ہے ازل تو ہی حکومت ہے ازل تو ہی حکیمت ہے اتھا ساڈے سرداران دی ہائے 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 اچھوائی یار ہیدری جیندہ جیندہ اپنا ہاتھے اوچاوے ہیدری پھر بولو ہیدری ہائے 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 سائیں کوئی کلیجہ ٹھرے اے وے یا کوئی نا بولو دا سائیں میں رازیاں تو آڈیتے ہر چیرہ گلاب بانکھ ہی لے ہوئے مولا تو انہوں آبادو شاد رکھے اے دا ایک شیر ہو رہی سنانا چاہ بولو تا سہی یار میں آدھا رہا نا جیڑا محمد بھائی آستے مو نہ کھولے سی واتو دوائی آستے کھولے سی ہاں یہ مو کھولے دی روائے سونا بول رہے ہو آدھین علی تو مدد منگ دیں بھے کیوں نہ منگیے مدد ملک صاحب کیوں نہ منگیے مدد منگ سوں جلی کلے نبی کلوں علی کلوں مدد منگ سیں جلی کلوں نبی کلے علی کلے آسا خیرات منگری زمانے دے ولی کلوں آہا خیرات منگری زمانے دے ولی کلوں علی مولا علی مولا زمانے دے ولی کلوں میں پردہ حق تے کی براوا دسا کسی کسی دانا چاہوا تُو لے سے وکھا دل داراندی مدد کیتی ہے علی مولا 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 نبی دے سارے ایاراندی آہا دل منگی تاہچا حیدری پھر بولو حیدری چین دے رو مولا تو انہوں آباد اشاد رکھے کلے جہ ٹھرے مولا تو انہوں آباد رکھے بلکل نمک سیدھا آئی جہا تُو سنائے میرا دل آئی کہ تُو انہوں سنامنا چاہی دے ایک سلوات پڑھو تو ایک اور سیدھا سناما آہا نہیں نہیں اپنی سماد دم میں آر وے خو تو سلوات وے خو آہا تو اڈے دل لینچ ایک آواز ہے تو اڈے دل لینچ ایک آواز ہے جیلے تُو سا دبائی بیٹھے ہو آنکھوں تا اوا آواز میں تو اڈے تک پوچھا ماں اے تو اڈے چیرے رسے سن بے کازی تو ساچ چاکھے کازی آسف جمشید تھے ساچ چاکھے ساچ چاکھے تھے واقعی ساڈے دل دیئے آواز ہے بولو سناما آسکار بل جا میرا نہیں چھوڑنا آسکار بل جا میرا نہیں چھوڑنا جوان ساچ چاکھے تھے ساکار بل جا میرا نہیں چھوڑنا کوم مشہ دے چرا 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 میرا نہیں چھوڑنا چاہیے ہائے 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 ہائی. حیدری اچھا کہ سارے آنکھوں حیدر حیدری بھائی جانے محنت دیدہ دے جیڑی میں توارے کرو لیندہ کھڑا تو سا زاکر گھر بیٹھے ہو اور دشمن حسین پوری دنیا دے لوگ کٹھے کر کے آ پوری دنیا دا میڈیا کٹھا کر کیمرے آن کر میری قوم دے پانچ سال دے بچے نویچ کھڑا پانچ سال دے بچے یہ گل کرے سی جیڑی گھدہ گھر پیا کریں دے پیران دا پی رہ کے لودی تحریر بولو لالا اگلی سطر لکھا یزید ورگے لیکن سبی رہ کے لکھا مرزید مالکو یار اچھوائے حیدری پھر بولو حیدری پھر بولو حیدری آہ 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 مولا تو انواباد شاد رکھے ایتواری دعا میں جیڑی مل رہی ہیں میں ساتھ چاکھے نا لالا میری سطر سن لے اچھا آگ کو تا کچھ دشمن حسین میں آکھا چاہا بولو یار میں ادا پی ران دا پی رہ کے لودی تاری رہ کے لکھا یزید ورگے لیکن سبی رہ کے لکھا یزید ورگے لیکن سبیر मو کرگل حق دی کرسی سچ بولا تو نہ درسی میرا سچ اگر دلیں چلے منجے تہار ہاتھیں بھولان دو رے سچ بولا تو نہ درسی نوکرگل حق دی کرسی سچ بولا تو نہ درسی دشمن باران چودان دا کنتے دی موت مرسی دشمن حیدری حچاؤ حیدر 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 سچ چاکی میرا بزرگ ہر قسم بھی موت مرسی مولا تو انوہ آباد شاد رکھے تو آدہ عقیدہ تو آدہ نظر کریں چاہاں بولو تو سب بڑا اچھا سون رہے ہو محول جنت بنے پیے جینے رہو وست دے رہو حق میں جالی نہیں چھڈنا وہ اگلی ستردہ آپ انصاف کرا یار وہ اگلی ستردہ آپ انصاف کرا یار وہ اگلی ستردہ آپ انصاف کرا یار دے سادہ تینے نارا ہے دیری دالا مینا نہیں چھوڑے نارا ہے دری لوا نارا میرا بھیرا ہے دری پھر بولو ہے دری آج جین دے رہو مولا آباد رہو مولا گوائے آج اچھا چلو اے تو سا بڑا جملہ آکھ رہی تے مولا آباد رکھے تو انہوں جین دے رہو غصدے رہو ہاں مل کے درود پڑھو باوازے بلند نہیں 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 کافی حضرات تشریف فرماؤ باوازے بلند سلوات پر تکلیف نہ سمجھو تہک حول سلوات پر پندرہ ماہ رمضان گزریے بولو گزریے یا کوئی نہ موزو کےڑا آئی بھلا پندرہ ماہ رمضان بولو یار امام حسن پندرہ ماہ رمضان امام حسن بادشاہ آؤ تو انہوں امام حسن بادشاہ دہے کسیدہ جیدے رہو وصلے رہو مولا تو انہوں آباد و شاد رکھے امام زمانہ تو انہوں اڈھیر استانے میں سنا ماہ کسیدہ میں اللہ گوائے میں سارے کسیدے سیڈ تکار بیتن میں تو انہوں مزاجہ دے کسیدے پر دکھنے میں نے جو پتہ ہے نبی قاضی آسف ایک کسیدے پر انہیں چاہی دے اینہ کسیدیاں تے کھل سن تا تسا کھل پہ ہو تسا ایلی ایلی کر رہے ہو مولا تو انہوں اڈھیر استانے میں اور ریسا ہویا نا حسن مولا حسن دیا ریسا ہویا نا حسن مولا حسن دیا مولا حسن دیا ریسا ہویا نا حسن مولا حسن دیا سبوت دے میں سبوت دیمنا چاہنا ہے سید سردار جہاندار اور لاسا پھر ڈکاوے اوہو انگلی جاوے رچ مجمد مرد و رت بن جاوے ریسا ہویا ہر بولانے بولانے سارے حیدرین پھر بولو نا را حیدرین اور جین دے رہو بولو جین دے رہو وست دے رہو میرے بھیرا کے زبان کے ساتھ دل بولا ایلی مولا میں انہوں تا نہیں لگتا بھی تو آرے دل ہین یا کوئی نہ تو ساں ہوں یہ بولے ہی نہیں سارے بولو پھر بول میرا بھیرا سارے کے ساتھ دل بولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا شیر سنانا آسف تیرا مرشد کی ناڈی سے جگت آلا آسف تیرا مرشد کی ناڈی سے جگت آلا آصف تیرا مرشد کیوں نہ ڈیسے جگت آلا آصف تیرا مرشد کیوں نہ ڈیسے جگت آلا بس پڑو آصف تیرا مرشد کیوں نہ ڈیس سے جگت آلا بس پڑو اُڈچے وین کر کرو میری اماں بہنا توا یہ نال میری سین آئی بیٹی ہے مکان جھلان آئی بیٹی ہے آلیا سینڈ بابردی رج کے روو میں آدھا رہنا مجلس اچھ کوئی آوے نہ آوے چار دھییاں ضرور آن دھی ایک دھی ہوئے جیڑی سجے ہاتھ نال تسبیح نہ ہی پڑھ سکتی جہیں آکے آئے لی میریاں پسلیاں تروٹ گئی ہے نہیں دو جی دھی ہوئے جہیں بلدی بھائی چو سجاد نکانڈ تے چایا او میریاں ماما بھینہ تری جی دھی ہوئے جہیں وسیعت کی تی سجاد بھیرا میں نو نرم زمین چھ دفن کر سجاد پیاس میری ہدین چھ لہے گئی ہے چوتھی دھی ہوئے ماتم کر آئے جیڑی کومدیاں پہاڑی چھ رول کے مار گئی یہ آنکھیں رضا اوکھی ملنا ناندھی بھائیہ آتن وین سنو کرے ماتم دعا وچ حسین شیفا وچ حسین خدا اور نبی دی رضا وچ حسین آئے حسین ماتم کر آئی یار آج آج ماتم کرو شیفا وچ حسین خدا اور نبی دی رضا وچ حسین آجانو ڈیپ ہن اید وچو کھول گئے زینب دیوالے کربل بڑیاں گھر زہرہ دا پائیاں مٹیاں سار وچ حسین آئے ماتم کرو یار آج ماتم کرو رومنڈے میرے پھر ماتم کرو یار تیری آست زینب جیونا ہے رکھیں گازی بھائی جان آواز پولیس کا آواز سیادہ دل مالا میری زینب حیامالی دھی سیادہ دل خیال لکھیں میری زینب حیامالی پرددار آئے پیو تے دھی نہ کوئی ڈھاٹ رشتہ ہے ملک صاحب اور رومنڈہ لے ہو پیو دنیا تو ٹور ونڈے پے کابوا بند ہو ونڈے دھی کبر دروخ چکرے دیے کبر نگلا کے آدھی بہرہ میرے مان موٹ گئے رو لے رو لے بہرہ میں کلی رہ گئی آج یہ بہرہ میں آئی دی نیڑے آگئی آئے رو مہنڈے رو مہنڈے اور رو مہنڈہ لے ہو ملک صاحب اس تودی مجلس کے ہوئے منظوریے اتہ نومین سنونا آئی آئی دی فیٹر دی صدیا توں پہ کر دی کول دنیا آئے اسے ہی تے پیو دے پرسے لئے رئی سکھ دی آہ آن دیمائے آئے رو مہینڈے رو مہینڈے کرو ماتم یار ہاتھ مارو سینے تے اسے ہی تے پیو دے پرسے لئے مومنہ رئی سکھ دی آہ سنسین 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 تے جدا پاڑ کے عید بھیراولے راج رنی جائی زہر آئے کیڑے ویر تو عید منگے زینب آد سینہ نجا آئے نجا فداشا نجا فداشا آئے 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 لی بھی آ دیے حسن تو عید منگا حسین تو عید منگا لی بھی آ دیے دسے آوے میرا امام بابا آئے آئے آ دیے تیرا سور خماما چاہی بیٹھی آئی وے کارماتم یار آئے اور امینا لیاؤ شہادت آخری زاکر پرسی میں غاسب نہیں آہ تینو ہیک وینڈ سنا ملک صاحب ہاچ چاہو آو ایتا ایلی دی دھی آئینا میں حسین دی دھی دہ ہیک وینڈ سنے نا سارے ہاچ چاہو میری آماما بھیرا مکان ڈیوائے میں آدھا ایک منگو دو آ شہلا کہے دی دھی نا ہاتھ ویچ رسیاں پاوے نا کوئی ظالم کچھاٹا مارے تینا گھوڑیا نا آئے آئے لے بھاجی گھو مینڈے گھو مینڈے کرو مینڈ یار نا کوئی ظالم کچھاٹا مارے تینا گھوڑیا نا کرے سے ماتم کرے سے روہنا لے ہو اسے ماسومہ دے سامنے بابے دس آرہ جنا اٹھے کے ماتم کرنے میری سین آواز آئے ماسومہ حالتہ سنا کی نے پہی نب دیئے ہی میری سین ماتم کر کے آ دیئے وے بابا میرے دور شمارہ نتا رہے میں کوں ہر جگہ اسے تمہ چین ماتم کرنے بابے دس آرہ روہنا لے میری سین میری آ دیئے بابا میری دادھی رول گئی وے ان کارکے آ دیئے وے بابا میرے دور شمارہ نتا رہے میں کوں ہر جگہ اسے تمہ چین ماتم کرنے بابا ماتم کرنے بابا رہے میں کوں ہر جگہ روہنا لے گھوڑے آنال بھجائے لے میں کمہ سلام علی محترم اب آپ کے سامنے جناب علامہ سید جمیل حیدر عبدیوف کراچی خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد جناب قاضی فیصل جمشید صاحب خطاب فرمائیں گے اور شبیہ تعبود برامد ہوگا کل مجلس کا آغاز چار بجے ہوگا جس سے خطاب فرمائیں گے زاکر علی محمد جناب طاہر عباس بھٹی جناب اللامہ گلفا محسین حاشمی صاحب تمام اومنین سے شرکت کی استدعہ ہے تئیس رمضان المبارک کو بھی ساڑھے تین بجے مجلس کا آغاز ہوگا جس سے خطاب فرمائیں گے جناب مولانا محمد تکی تکوی صاحب جناب سید نگران عباس بخاری اور جناب زاکر علی بید غلام شبیر افخان وال تمام اومنین سے شرکت کی استدعہ ہے تشریف لاتے محترم علامہ سید جمیل حیدر عبدی صاحب بارے دیگر باواز بلندر صلوات مولپا کے جلد ظہور کے لیے سارے مل کے بلند ہو کے صلوات پڑی ہے دعا گوہے کے مالک بانی ان کی سبھی ماتم جو بڑے خلوص و عقیدت و احترام کے ساتھ بچھائی گئی ہے پاک بی بی اپنی پاک بارگا میں قبول و مقبول فرمائے آپ کا آنا بیٹھنا سننا ماں و بہنوں کا ماتمداریاں کرنا پاک بی بی اپنی پاک بارگا میں قبول و مقبول فرمائے سید دانیال جی تھوڑے کھولے آوازی سید دانیال گردیزی نے جس سبھی ماتم بچھائیے مالک ان کی توفیقات میں مزید اضافاتہ فرمائے جو بھی ان کے خاندان کے مرہومین دنیا سے جا چکے ہیں مالک ان کے درجات بلند فرمائے اب مل کے ذرا درود پاک چھنکیجئے گا میں آغازیں گفتگو کرتا ہوں چھوڑ نہیں ہے جی چھوڑ نہیں ہے اعوذ باللہ سویل علی من شیطان اللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ حلوالا قوت اللہ باللہ علی العظیم الحمدللہ اللذی نوارا قلوبنا بے ولایت آل محمد الحمدللہ اللذی نوارا قلوبنا بے ولایت الحسین و بے مسائبہی السلام و السلام علی رسول المسدد والنبی جل معجد والمحمود الاحمد رسول السقلین و جد الحسن والحسین اب القاسم محمد و علی وزیرہی و ابن عمہی اللذی عصد اللہ الغالب صاحب المفاخر والمناقب امام حلم شارق والمغارب زینت المسجد والممبر فاتح الاہد والخیبر سید الاولیاء امام المتقین امیر المومنین علی ابن عبی طالب و علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لانت اللہ علی آدائہم اجمعین اما بعد وقت قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین و الفرقان الحقیم قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو نفس بمان قصبت رحینت اللہ اصحاب الیمین ملکے بلند ہوکے سنوان پر دیجئے اگر سامین کو برا نہ لگے تو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے تاکہ میں بار بار اس سمت کو مڑوں گا تو میرے سامنے تشریف برما ہوں گے تو بات کرنے میں دب پتھ تھوڑا تھوڑا سا بیٹا آگے تشریف لے آئیے خالی جگہ جو ہے وہ پوری ہو سکے بلند ہوگے نعرہ حیدری سارے بیدار ہیں کہ میں بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں ذہنوں کی سماعتوں کو بلند رکھنا ہے مولا کی عزت کی قسم میں بڑے سے بڑا ذاکر بھی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ حقیقت علی کو بیان نہیں کر سکتا بولنا تو میرے آگے بیٹھے ہو تھکے ہوئے ذہنوں سے میں بات کرنے کا آتی نہیں ہو سفر میں نے کی ہے پھر میں نے سفر کر کے جانا ہے چند بندے بھی اگر میرے ساتھ بولو گے تو میں مولا کی عزت کی قسم میں میں نے آپ کو وہ فضائل دینے ہے جو مدینے کی گلیوں میں میسم اور کمبر چھپاتے پھر رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے بار بار جہاں بھی بات ہوتی ہے اس وقت شیعت کے نازک سے مرحلے پر قبلہ آکے کھڑی ہو گئی ہے کوئی کہتا ہے علی کو پڑھو کوئی کہتا ہے علی کو نہ پڑھو کوئی کہتا ہے علی کی فضیلتوں کو مانو کوئی کہتا ہے علی کی فضیلتوں کو نہ مانو غازی کے علم کی قسم ہے آل مانا ذمہ داری سے جملے دے رہا ہوں مالک وہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں اے مفضل ہم نے جھک جھک کر اس کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے اتنا جھکے ہیں چھکنے کے باوجود بھی بندے ہمیں رب کہتے تھے ہم کہتے تھے نا رب وہ ہے جسے علی سجدے کرتا ہے بولو یار جی اب قرآن کہتا کیا ہے میں ابھی تک یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات میرے ساتھ اتنا سفر کر سکیں گے کہ نہیں اگر دو چار بندے میرے ساتھ بولیں گے تو میں بات اس میار تک لے کے جنوں گا سورہ متصر میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے دنیا کا ہر بندہ اپنے نفس کا گروی ہے یعنی وہ اگر عمال کرے گا تو حساب و کتاب لیا جائے گا یعنی اپنے نفس کا گروی سے مراد یہ ہے کہ اگر نفس نے اچھے عمال کیے ہیں تو جزا اچھی مل جائے گی اگر عمال بد کیے ہیں تو بد اچھا مل جائے گی خدا کی عزت کی قسم ہے قرآن کا فیصلہ ہے شیعہ سنی متفق ہو جائیں اس بات پر کہ اللہ کہتا ہے ہر بندہ کون اصحابِ یمین اپنے نفس کے گروی نہیں عجیب بات ہے کہ اصحابِ یمین کون ہے جن کے لئے اللہ کہتا ہے کہ یہ اپنے نفس کے گروی نہیں ہے پوچھا گیا آپ کے چوتھے باتشاہ سے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ کہتا ہے یہ اصحابِ یمین سے ہیں کہ جو اپنے نفس کے گروی نہیں ہیں غازی کے عالم کی قسم ہے چودہ کی قسم ہے کلوں نے محمد کی قسم ہے کلوں نے علی کی قسم ہے اپنی سماعتوں کو بلند کر اتنی قسمیں اٹھائی ہے میں نہیں تیرا چوتھا باتشاہ کہتا ہے اللہ کی وحدانیت کو بنین و انسان پر رکھا گیا تو سب نے تسلیم کیا ہمارے بعد پھر اللہ نے نبوت کو رکھا تو سب نے تسلیم کیا لیکن جب ہمارے دادا اور ہماری ولایت کو رکھا گیا تو چند لوگوں نے تسلیم کیا مولا کہتا ہے صحابِ یمین وہی ہیں جنہوں نے ہمارے دادا علی کی ولایت کا اقرار کیا ہمارے دادا علیت ہمارے دادا علیت جی خدا کی عزت کی قسم ہے علی کی ولایت کا اقرار آئین عبادت ہے ابھی تک تو بندے میسم کو نہیں سمجھے میسم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو علی ان کی سمجھ میں کیسے آئے گا مالکِ اشتر سمجھ میں نہیں آیا پہلے مالکِ اشتر کو سمجھو پہلے میسم میں تمار کو سمجھو جنگِ صفیم تاریخ نے لکھا کہ جنگِ صفیم میں ملعون ایک لاکھ نوے ہزار کا لشکر لے کر آیا تھا اور خدا علی کے پاس توٹل جو لشکر تھا قبلہ وہ نوے ہزار کا تھا توٹل لشکر اور ان میں بھی آدو کے پاس تلواریں تھیں آدو کے پاس کسی کے پاس توجہ فرما رہے ہیں کسی جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا بلند ہو کے نعرہ تاریخ نے لکھا کہ آدو کے پاس تلواریں تھیں آدو کے پاس نہیں تھیں اور خود تاریخ نے لکھا کہ جو علی کی زرعہ تھی اس کے آگے لوہا تھا اس کے پیچھے کپڑا تھا یعنی ایسی زرعہ تھی علی کی اور جو سامنے سے لشکر آیا ایک لاکھ نوے ہزار کا تاریخ نے لکھا کہ وہ پورے کے پورے سر سے لے کر پیروں تک لوہے میں ملبوس تھے جیسے ہی علی کے لشکر نے ان کو آتے ہوئے دیکھا نہ گھبڑا گئے مالکی اشتر دھوڑتے ہوئے علی کے پاس گئے ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا یا علی لشکر گھبڑا رہا ہے کہ اگر ہم ان پر تلواروں سے وار بھی کریں تو یہ اتنا فلاد پہن کر آئے ہیں کہ ہماری تلواریں ان پر اثر نہیں کریں گی غازی کے علم کی قسم ہے اب بولنا ہے آپ نے علی نے اپنے چانے والوں میں سے ایک ایک کا چہرہ دیکھا لشکر کا چہرہ دیکھا مولا نے کہا مالک اشتر ان کو بتا گھبراؤ نہیں یہ کتنا بھی بڑا لوہہ پہن کر علی سے لڑنے کے لیے آ جائیں علی سے جو بھی لڑنے آئے گا وہ شکل میں مرد ہوگا حقیقت میں وہ عورت ہوگا یعنی یہ علی کا فیصلہ ہے کہ جو بھی علی کے لیے بکواز کرے چاہے وہ لمبی لمبی داڑیاں کیوں نہ ہو رسول علی فرماتے ہیں وہ شکل میں مرد ہو جیسا ہوگا حقیقت میں وہ اندر سے عورت ہو جیسا ہوگا اب مولا نے تلوار نکالی نکال کر کر توجہ کیجئے گا بھائی نازک سا مرحلہ ہے علی نے تلوار نکالی تلوار نکال کر علی نے کہا مالک اشتر ابھی دیکھ پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں چلتے ہیں ہاتھ میں تلوار تھی علی دھوڑے ہیں ان کے پیچھے جیسے ہی علی گئے ستر حصوں میں سات حصوں میں اس کا قافلہ بٹا سات حصوں میں مالک اشتر کہتے ہیں میں نے نگاہوں اٹھا کے دیکھا مجھے ہر لشکر کے پیچھے علی ذلفگار لے کے چلتے ہوئے لگا رہا تو جو گئیے گا مالک اشتر کہتے ہیں میں نے یوں نگاہوں اٹھائیں میں نے دیکھا اس کے پیچھے بھی علی 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 مالک اشتر کہتا ہے میں گھبر آ گیا جہاں علی کا خیمہ تھا میں اس سمت چلا دیکھا کہ خیمے کی چوکڑ پہ ہاتھ رکھے علی مذکر آ رہے تھے مالک اشتر نے پیروں پہ ہاتھ رکھے ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی میری سمجھ میں نہیں آ رہا مولا کہتے ہیں مالکِ اشتر اپنے عرفان کو بلند کر کیا سمجھ نہیں آتا گبر آکے کہتا ہے یا علی وہ کون ہے مولا فرماتے ہیں انہ یا علی وہ کون ہے مولا فرماتے ہیں انہ یا علی وہ کون ہے مولا فرماتے ہیں انہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا علی یہ کون ہے مولا فرماتے ہیں انہ گبر آ گیا کہ مولا ادھر بھی تو ادھر بھی تو مولا فرماتے ہیں ہاں تو نے قرآن نہیں پڑھا اللہ کہتا تو جہاں بھی رکھ کرے گا تجھے اللہ کا چہرہ نظر آئے گا جہاں بھی رکھ کرے گا تجھے اللہ کا چہرہ نظر آئے گا تو میں ہی ہوں این اللہ ابھی مالک سمجھ میں نہیں آیا حضورت علی سمجھ میں کہاں سے آئے گا ابھی میسم سمجھ میں نہیں آیا غازی کے عالم کی قسم ہے کاج کے ہم میسم کی مار فتح حاصر کرنے تھے ام سلمہ کہتی ہے کہ ایک دن میں نے رسول کو سرگوشی کرتے ہوئے دیکھا علی کے کان میں سرگوشی کر رہے تھے اور علی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے رسول کہہ رہے تھے علی جب میسم آئے تو مجھے محمد کا اسے سلام کہہ دینا اللہ اکبر کیا کہنے میسم تمار کے کہ جب میسم آئے تو مجھے رسول کا اسے سلام کہہ دینا میسم کہتے ہیں میں جب توجہ ہو تو بات کروں یار میں کسی جنگل میں تو نہیں میں پڑھ رہا ہوں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ آئے حیدری علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے جتنی دیر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں توجہ کیجئے گا اور میں نے قرآن پڑھنا ہے اور ذمہ داری سے پڑھنا ہے توجہ کیجئے مولا فرماتے ہیں ناظر سے مرحلہ ہے کہ اگر ہم مالک اشتر کو سمجھ جائیں تو پھر ہماری علی سمجھ میں علی تو سمجھ سچتے ہی نہیں مالک اشتر کون ہے مالک اشتر کہتے ہیں جب میں کوفہ میں شب ہوا تو میرا دکان پر دل نہ لگے میں ہر وقت دیکھتا تھا یہ حدیث رسول میرے کان میں گونتی تھی کہ اللہ کہتا ہے کہ میں جمیل ہوں یو حب و جمال میں اتنا خوبصورت ہوں کہ جمال سے پیار کرتا ہوں وہ کہتے ہیں اللہ جانے اللہ کتنا خوبصورت ہوگا اللہ جانے خدا کتنا خوبصورت ہوگا جو اتنا خوبصورت ہو کہ میں توجہ کرتے ہیں میں بات کروں اتنا خوبصورت ہو تو میں اس کی زیارت کروں میسے میں تمہار کہتا ہے ایک دن میں اپنے گھر سے تکان کی طرف چل رہا تھا میں نے مسجد میں خطبے کی آواز سنی جیسے ہی خطبہ میرے کانوں میں آیا میں چلتا ہوا مسجدِ کوفہ کی طرف چلا کیسے ہی مدد کوفہ کے دروازے پہ گیا دیکھے کہا میں نے کہا نا 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 یہ آنکھیں اس کی نہیں لگ رہی یہ دعاین اللہ ہے یہ ہاتھ اس کے نہیں لگ رہے یہ ید اللہ ہے یہ چہرہ اس کا نہیں لگ رہا یہ ید اللہ ہے یہ چہرہ اس کا نہیں لگ رہا یہ وجلہ ہے میسم کہتا ہے میں قدموں کی طرف چلا گیا قدموں پہ ہاتھ رکھے میں نے کہا انتہ علی کیا تو جو ہے انتا علی کیا تو ہی علی ہے تو چو کیجئے گا مولا فرماتے ہیں میسام اپنی دکان پہ جاؤ ہم تمہاری دکان پہ آتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تم کو چن لیا ہے ہم نے تم کو چن لیا ہے میسام کہتا ہے میں دکان پہ آیا تو چو کیجئے گا ایک دن گزرا میرا دل نہ لگے دوسرا دن میرا دل نہ لگے تیسرا دن میرا دل نہ لگے چوتھے دن میں نے دیکھا کہ علی کوفہ کے سرداروں کے ساتھ آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کا خلیفہ بزار میں آگیا ہے حکم کر دیتا تو خور میں ہم دادار علماء تک پہنچا دیتے دکان پہ آئے ہیں میسم دکان سے نیچے اترے ہیں دونوں ہاتھ علی کی قدموں پہ رکھتے ہیں مولا آپ آگئے ہیں مولا نے فرمایا ہاں میسم میں آیا ہوں مولا کیسے آنا ہوا ہاتھوں کو چھوڑ کے میسم کہتے ہیں مولا کیسے آنا ہوا مولا مسکرہ کر کہتے ہیں میسم میں سنیئے کہ میرے وہ فضائل جو مسجدوں میں بیان نہیں ہو سکتے تھے وہ فضائل میں تجھے دکان پہ دینے آیا میسم کو مولا کہتے ہیں میسم میرے وہ فضائل جو مسجدوں میں بیان نہیں ہو سکتے میں نے تجھے چن لیا میں وہ فضائل تجھے دینے آیا ہوں میسم کے چھمپے کرتے تھا ہاتھ قدموں پہ رکھیں مولا فرماتے ہیں ہاں میسم اِنَّا حدیث و نَسَعَابٌ لَا تَحْمَلُهُ میرے فضائل اتنے مشکل ہیں اِنَّا حدیث و نَسَعَابٌ اِنَّا حدیث و نَسَعَابٌ جس کے دل کا امتحان اللہ نے لیا ہوں امدہ تُل بیان لکھتا ہے کہ وہ کونسا مومن ہے جس کے دل کے اوپر علی کے فضائل رکھے جائیں گے امدہ تُل بیان نے لکھا کہ یہ وہ مومن ہے کہ اللہ بار بار علی اس کے دل پہ رکھتا تھا اگر اس نے علی کو قبول کر لیا تو پھر علی کے فضائل ملے ہر ایک کو علی کے فضائل نہیں ملا کرتے صرف مومن وہ مومن جس کا امتحان اللہ نے لیا اب مولا میسم کی دکان پر تشریف فرما ہے اب مولا نے فضائل دینا شروع کی اب تاریخ نے لکھا کہ چار سال علی کو لگے ہو میسم کو فضائل بتانے میں غلط بڑی ذمہ داری کے ساتھ چند لمحے لگے تھے علی کو میسم کو اپنے فضائل بتانے میں مرحلہ اتنا نازو کا دانیہ چاہتے ہیں اللہ کا ٹوکڑا تھا علی آگے آگئے تھے میسم کھبرا کے کہتے ہیں یا علی بڑی مشکل آگئی ہے میں آپ کی بلایت پڑھتا ہوں لوگ مجھے کافر کہتے ہیں میں آپ کی محمد پڑھتا ہوں لوگ مجھے غالی کہتے ہیں میں آپ کے فضائل پڑھتا ہوں لوگ مجھے چھوٹا کہتے ہیں مولا کچھ تو عطا کر دے کہ میں تیرے فضائل پڑھوں نازی کے عالم کی قسم ہے چودہ نیچے نہیں اترا تھا میسم کھبرا کے کہتا ہے یعنی وہ بندہ جو سامنے آ رہا ہے یہ کل مر جائے گا مولا وہ جو آ رہا ہے یہ دس دن کے بعد مر جائے گا مولا دو مولا وہ جو آ رہا ہے وہ دس دن کے بعد مر جائے گا اب مولا کو بار بار میسم کہہ رہے ہیں مولا وہ کل مر جائے گا مولا وہ پرسو مر جائے گا مولا وہ دس دن کے بعد مر جائے گا مولا کہتا ہے میسم اب تو زمین پہ رہنے والا نہیں ہے آنکھیں بند کر اب آسمان کی پرواز کر میسم کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کر کے آسمان کو دیکھا دیکھ کے میں نے فرن کہا یعنی یہ آدم پہلے آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہشتے بات کر رہے ہیں یا موسیٰ دوسرے آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں وہی کے آقام لے رہے ہیں یا عیسیٰ تیسرے آسمان پر فرشتوں کو امامت کروا رہے ہیں یا ابراہیم پانچویں آسمان پر ملائکہ سے بات کر رہے ہیں یا آئیلی یا چھٹے آسمان پر آپ فرشتوں میں روٹیاں دے رہے ہیں مولا کہتا ہے میسم آگے چلا جا میسم کہتا ہے مولا آگے کعبہ کو سائن ہے جبرائیل رک گیا ہے مولا کہتا ہے میسم آگے بھڑ جا میسم کہتا ہے میں آگے بھڑا کام پنے لگا مولا جدر بھی نگاہ کرتا ہوں مجھے علی ہی علی نظر آ رہا بلند ہو کے بھائی بلند ہو کے بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے یہ جن کے ہاتھ علی کے لیے بلند ہوتے ہیں نا غازی کے علم کی قسم ہے جبرائیل ان کی موویاں بھرتا ہے اور حشر والے دن دانیال جاگی یہ موویاں دکھائی جائیں گی کہ دانیال نے مولا کی شہادت کی مجلس رکھی تھی کون کون سا مومن آیا تھا جمیر حیدر مولا کے فضائل پڑ رہا تھا کون کون تھا جو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے علی کی ولایت کے علی کی امامت کے علی کی عظمت کے نعرے لگا رہا تھا اللہ کہتا ہے اگر تمہارا ہاتھ تو میں وعدہ کرتا ہوں حشر والے دن جب سب کے ہاتھ ذلت سے نیچے ہوں گے تو شرمندہ نہیں ہوگا خدا کی عزت کی قسم کتنا عظیم امام ہے تمہارا کہ جس کا ذکر بھی عبادت ہے کتنا عظیم امام ہے تمہارا کہ جس کا ذکر ایسی عبادت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں تو کچھ بھی نہ کر تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے علی حق علی حق علی حق علی حق کے نعرے لگاتا جا اللہ تجھے ختم قرآن کے سواب بھی دیتا جائے گا اللہ تجھے عبادتوں کے سواب بھی دیتا جائے گا اتنا بڑا حادی ہے کہ ایک چوک میں کھڑے ہو کر تمہارے چہروں کو دیکھ کر کہتا ہے خبردار اگر چوکوں میں کھڑے ہو کر کوئی اپنے اپنے حادیوں کی باتیں کرے تو شرمندہ نہ ہو نہ تمہارے علی نے تمہیں کئی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیا مدان کی بات ہو تو علی کو آگے رکھو عبادت کی بات ہو تو علی کو آگے رکھو ریاضت کی بات ہو تو علی کو آگے رکھو مولا فرماتے ہیں تمہارے علی نے تمہیں بھی شرمندہ نہیں ہونے دیا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری توجہ کر رہے ہیں اللہ نے کہا ایک نفس ایسا ہے کہ وہ اپنے نفس کا گروہ نہیں ہے اللہ صحاب الیمین وہ صحابہ یمین ہے شرط یہ ہے کہ وہ آل محمد کو مانے خدا قزت کی قسم دو آیتیں لو اور آگے بھٹ رہا ہوں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ دو آیتیں تمہیں توفت ہم دے رہا ہوں جاکے قرآن پڑھنا اگر قرآن میں یہ آیتیں نہ ہو تو میں مجرم ہوں امتہ تلویان میں تیرے تیسرے بادشاہ کے قدموں پر بندہ گرائے شرط یہ ہے کہ علی کی ولایت کو ماننا ہے علی کی امامت کو ماننا ہے علی کی عظمت کو ماننا ہے علی کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہیں کرنا علی کے مقابلے میں کسی کو لے کے نہیں آنا یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ آیت سننے کے بعد اگر پھر بھی تیرا دل جوش نہ مارے تو پھر کوشش کر علی کو اپنے دل میں بٹھانے کی تیسرا مولا صحابی قدموں پہ ہاتھ رکھے یبنہ علی یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آئی مولا مسکرہ کر فرماتے ہیں جب تمہاری سمجھ میں قرآن سامت نہ آیا کرے تو قرآن ناتق کے پاس آیا قرآن ناتق کے پاس آؤ تمہیں قرآن ناتق بتائے گا کہ قرآن سامت کیا ہے کونسی آیت ہے اس نے کہا مولا سورہ ابراہیم کی یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آ رہے مولا فرماتے ہیں کونسی آیت اب اس نے آیت پرنا شروع کی ہے مولا کہتے ہیں کیا بات سمجھ میں نہیں آئی وہ کہتا ہے مولا اللہ کہتا ہے میں مثال دیتا ہوں کلمہ تیبہ کی شجرہ تیبہ کے ساتھ مولا فرماتے ہیں حقیقت ہے وہ کہتا ہے مولا بات یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے اس کی جڑ زمین پہ ہے اس کی شاخیں آسمان پہ پھیلی ہوئی ہیں جغرافیہ میں مجھے ایسا کوئی درخت نظر نہیں آتا کہ جس کی جڑ زمین پہ ہو اس کی شاخیں آسمان پہ ہو مولا مسکرہ کے فرماتے ہیں اس درخت کا تعلق جغرافیہ سے نہیں ہے اس کی جڑ ہمارا نانا محمد ہے اس کی شاخیں میرا بابا علی ہے میری ماں زہرہ ہے میرا بھائی کی بات یہ نہیں تھی اس نے کہا مولا اس درخت کے پتے کون سے ہیں مولا مسکرہ کے فرماتے ہیں اس درخت کے پتے وہ مومن ہیں جو میرے دادا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں اس درخت کے وہ پتے ہیں جو میرے دادا علی کی ولایت کا عظمت کا اقرار کرتے ہیں اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے رکھے کہ مولا پتے تو گر بھی جایا کرتے ہیں مولا نے فرمایا گھبرا نہیں اگر گر جاتے ہیں تو نئے آبی جایا کرتے ہیں مولا نے فرمایا جب کوئی ولایت والا مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے سرحانے ہم چودہ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک نہیں ہم چودہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں وہ زین العابدین مولا بھی کھڑا ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ بچہ بچہ جانتا ہے یہ وہ علی کا بیٹا تھا کہ ابتہ سے ایک نوجوان بہت سے تفہلے کر اس مولا کی بزم میں جایا کہتا تھا درد پاک پر ہی ذرا باوازیں بلند ہو گئے ایک نوجوان دور سے حج کے دوران سفر کر کے تفہلے کے مولا کی بزم میں آتا تھا تیرے چوتھے بادشاہ کے پاس مولا وہ تفہلے اٹھاتے مسقینوں میں تقسیم کر دیتے ایک سال جب وہ تفہلے اٹھا کے چلنے لگا تو اس کی زوجہ نے کہا تو ہی اپنے امام کو تفہ دیتا ہے تیرا امام تو تجھے کوئی تفہ نہیں دیتا ہے ابھی اس کے چملے اس کے حلق میں تھے قبلہ کہ اس نے فوراں ڈانٹ کیا خبردار چپ کر جا میرا امام دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے یعنی پتہ چلا یہاں بیٹھے ہیں تو نجف میں علی تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں تمہیں سن بھی رہے ہیں کربلا میں حسین تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں تمہیں سن بھی رہے ہیں وہ تو کجا جب مجلس ہوتی ہے سب آ جاتے ہیں اس نے توفے لیے ہیں توفے لے کے چوتھے مولا کی چوکڑ پہ گیا ہے توفے زمین پہ رکھ کے چوکڑ کو بوسا دے کے کہتا السلام علیکہ یا حجت اللہ السلام علیکہ یا بقیت اللہ مولا نے توفے منگوائے ہیں توفے لے کے مولا نے وہ توفے غریب مومنین میں تقسیم کیے ہیں جیسے ہی تقسیم کیے ہیں مولا فرماتی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ آج کا کھانا تو میرے ساتھ کھائے جیسے کہنا میرا دل چاہتا ہے آج کا کھانا تو میرے ساتھ کھائے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا وہاں جو کھاتا ہوں وہ بھی آپ کا دیا ہوا تھا وہاں جو کھاتا ہوں وہ بھی آپ کا دیا ہوا ہی کھاتا ہوں مولان فرمائے نہیں تیرا دل نہیں چاہتا کہ تُو میرے ساتھ کھانا کھائے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا ہے مولا میری مدال ہے کہ میرا دل نہ چھائے میں کھاؤں گا مولا آج کے ساتھ مولا فرماتے ہیں جا وہ تش دان لے کر اس میں میرے ہاتھ دھولا تش دان اتارا ہاتھ دھولانے لگا مولا نے فرمائے نیچے نگاہ کر نگاہ کر کے تھا مولا پانی مولا نے فرمائے غور سے نگاہ کر کبلہ جیسے ہی غور سے نگاہ کی اس کو سفید موتی نظر آئے جب وہ پانی بھر گیا مولا نے کہا یہ اپنی چادر اتار زمین پہ بچھا چادر بچھائی مولا نے کہا اب میرے ہاتھ دھولا غازی کے عالم کی قسم ہے کئی موتی گر رہے تھے کئی لال گر رہے تھے کئی یاکود گر رہے تھے جب وہ گھٹری بھر گئی مولا نے کہا اس گھٹری کو گٹھان لگا جب گٹھان لگا چکا تو مولا مشکرا کر کہتے تیری زوجہ کہتی تھی کہ تیرا مولا تجھے کوئی توفہ تیری بیوی کہہ رہی تھی نا کہ تیرا مولا تجھے کوئی توفہ نہیں دیتا یہ میری طرف سے اسے توفہ دے دینا مستاخی کی بات نہیں ہے اس کا حق ہے تیری زوجہ ہے جا یہ میری طرف سے اسے توفہ دینا اب رکھ میرے سر پر اتنے قرآن کہ آسمان سے چھو جائے اگر میں جھوٹ بولوں میری زبان صلب ہو جائے اپنے گھر آیا ہے گٹھری کھولی ہے ایک لال لے کے دونوں میعہ بیوی چہواریوں کو کٹھا کیا ہے چہواریوں نے اس لال کو دیکھا لال کو دیکھ کے بولا اس کی قیمت بتا سارے جواہرییں کٹھے ہو کر کہتے ہیں اگر زمین کا ہوتا تو قیمت بتاتے اگر زمین کا ہوتا تو ہم قیمت بتاتے یہ زمین کا ہائی نہیں اس کی قیمت ہمارے پاس نہیں ہے مسکراتا ہوا گھر آیا ہے بیوی نے شہر کے قدموں پہ ہاتھ رکھے رکھے کہ میں معافی لینا چاہتی ہوں آئندہ سال اگر تُو حج کو جائے نا تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا سال ہو گیا دونوں میاں بیوی چلے ہیں مولا کی زیارت کے لیے قبلہ بھی راستے میں ہی تھے کہ اس کی بیوی بیمار ہو گئی بیمار ہو کے اس کی زودہ کا انتقال ہو گیا اس نے مومنوں کو کٹھا کیا کٹھا کر کے مومنات کے ذمہ لگایا کہ اس کو غسل بھی دے دینا اس کو کفن بھی دے دینا اس کا جنازہ پڑھا کے اسے تفن بھی کر دینا کوئی بزرگ مومن اٹھے اٹھ کے کہا کہاں چل دیے تم کہاں میں مولا کی زیارت کو چلا ہوں کہاں تیرا بیوی کا جنازہ پڑا ہے بیوی کے جنازے کو چھوڑ کے مولا کو چلتا ہے مسکلا کر کہتا ہے بیویاں مل سکتی ہیں مولا نہیں ملا کے مارا حسابت مارا حسابت یارسول اللہ بیویاں مل سکتی ہیں مولا نہیں ملا کرتے وحیل چھوڑ کے اپنی بیوی کو مولا کے پاس آیا ہے چوکٹ پہ سر رکھ کے کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ مولا نے سلام کا جواب دے کے پیچھے پلٹ کے دیکھا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا کسے دیکھ رہے تھے مولا مسکرا کر فرماتے ہیں اس کو جس کا میں انتظار کر رہا تھا جس کا میں انتظار کر رہا تھا مولا وہ تو رستے میں بیمار ہو گئی ہے مر گئی ہے مولا نے کہا جلدی سے جا وہی تشدان اتار میرا وضو کروا وضو کیا مولا نے کہا مسلح بچھا مسلح بچھایا مولا نے دو رکھت نماز پڑھ کے ہاتھ پلند کیے چودہ کی عظمت کی قسم ہے ابھی علی کے بیٹے کے ہاتھ زمین پہ نہیں آئے تھے کہ زوجہ نے اپنا ماں تھا زمین پہ رکھا چوکڑ پہ سر رکھ کے کہتی ہے اسلام علیکہ یا ولی اللہ اسلام علیکہ یا حجت اللہ مولا نے اشارہ کیا ہے وہ اندر آئی ہے قدموں پہ سر رکھا ہے مومن کانپ نے لگا ہے پریشان ہو کر کہتا ہے مولا بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ تو مر گئی تھی سر اٹھایا اس نے اسے کہا تُو تو مر گئی تھی تُو یہاں کیسے گھبرا کے کہتی ہے ہاں 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 میں مر گئی تھی ملک الموت میری روح کو لے کے جا رہا تھا یہ نوجوان جیسے ہی سامنے آیا ملک الموت نے کانپنا شروع کر دیا مولا نے فرمایا اسے تیس سال کی زندگی میں دیتا ہوں خبردار تیس سال تک اس کے پاس نہیں آنا بس یہ جملے کہے ہیں زوجہ نے مومن نے ہاتھ جوڑے جوڑ کے کہا مولا باپ سمجھ میں نہیں آتی میرے سامنے مصنبے بچھاتے ہو نمازیں پڑھتے ہو وہاں ملک الموت کو ڈاٹھتے ہو مولا نے کہا خبردار چپ کر جائیو یہ فضیلت دنیا کو نہ بتائیو نہیں تو تجھے لوگ قتل کر دیں گے اس لیے کہ کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں کبھی وہ ہم ہوں کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے لہٰذا ملک الموت کو ہم نے کہا تھا یہ ہیں وہ علی کے بیٹے کہ جس کو رسول نے دیکھتے کہا اولونا محمد آخرونا محمد اوسطونا محمد کلونا محمد آیت رکی ہوئی ہے یہیں پہ مولا فرماتے ہیں اللہ صحاب الیمین اصحاب الیمین اپنے نفس کے گروہ نہیں ہیں کہا جائیں گے یہ صحاب الیمین فی جنت یہ جنت میں جائیں گے جنت میں جا کے کریں گے کیا مجرموں سے اللہ سوال نہیں کرے گا یہ ولایت والے مومن مجرموں سے سوال کریں گے کیا سوال کریں گے تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے کے آگئی جبکہ تم نمازیں بھی پڑھتے تھے تم روزے بھی رکھتے تھے کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے کر آئی فوراں یہ جواب دیں گے ہم عبادات کرتے تھے لیکن ہم علی کی دشمنی میں عبادتیں کرتے تھے اللہ نے فرمایا جو علی کی دشمنی جو علی کی دشمنی میں عبادت کرے اللہ کہتا ہے اس کی عبادتیں موں پہ ماری جائیں گی جو علی کے پیار میں عبادت کرے اللہ کہتا ہے اس کی عبادتیں ہم قریب کریں گے مولا فرماتے ہیں یہ مجرموں سے سوال کریں گے سرط یہ ہے مولا فرماتے ہیں ہمیں ایسا مانو جیسا اس نے کہا ہے ہمیں ایسا مانو جیسا رسول نے کہا ہے ہمیں ایسا مانو جیسا بطول نے کہا ہے ہمیں ایسا مانو جیسا حسن حسین نے کہا ہے ہمیں مولوی والا علی نہ مانو ہمیں رسول والا علی مانو یہ قرآن کہہ رہا ہے کبلا ہمیں رسول والا علی مانو کیوں اللہ نے قرآن میں کہا کن این کن تم توحبون اللہ فتح بہونی فضیلتیں بیان کرنے پر آئیں تو کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم ان کی فضیلتیں بیان نہیں کر سکتا کبلا کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو اگر جہاں سے بھی فضیلتیں بیان کرے گا آخر وہ کتاب کے لکھے ہوئے کسی مصنف کی ہوگی خدا آپ کعبہ کی عزت کی قسم ہے کعبہ کا نزول دیکھ لیجئے کعبہ میں جب تیرہ رجب کو علی کا نزول ہوا تو امدت البیان کتاب کا نام ہے آل سنت ہے راوی اور آل سنت لکھ رہا ہے شیعہ عالم کا میں حوالہ نہیں دے رہا امدت البیان میں جا کے دیکھیں اگر یہ روایت نہ ہو تو میں مجرم ہوں نہیں تو اپنا نمبر دویں آپ کے نمبر پر وہ پیج نمبر بھی مصنف کر دوں گا کہ وہاں پر امدت البیان میں مصنف نے لکھا ہے کہ تیرہ رجب کو جب علی کعبہ میں آئے کعبہ میں آنا تھا کہ تیسرے دن رسول آئے ابو طالب بھی ساتھ آئے ابو طالب نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا ابتا کی طرف چلے ابتا کے مقام پہ علی کو بلند کیا بلند کر کے کہا بروردگار اگر یہ بچہ میرے گھر میں آتا تو اس کا نام میں رکھتا یہ بچہ میرے گھر میں نہیں آیا یہ بچہ تیرے گھر میں آیا ہے اس کا نام بھی تُو رکھے گا اہل سنت آلیم کہتا ہے آسمان میں سے باگل بھٹے سب سے تنگ کی ایک تختی ابو طالب کے ہاتھ پہ آئی جس میں لکھا تھا ابو طالب میں چلی ہوں تو یہ علی ہے سلامت رہیں سلامت رہیں ابو طالب میں چلی ہوں یہ علی ہے خدا کرزہ کی قسم ہے علی کے نام کی تختی کعبہ کے دیوار کو پر لگا دی آج بھی جاتے ہیں یہ فلان کا گھر ہے 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 پتہ چلا یہ گھروں پہ تختیاں ان کے ناموں کی مجھے بتاتی ہیں کہ اس گھر کا مالک یہ ہے یہ ہے تم جو کہتے ہو کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے تو پھر مجھے بتاؤ اگر اللہ اس گھر میں تھا تو اللہ کب آیا ہے کب گیا ہے کسی بندے نے بھی اللہ کو اس گھر میں نہ آتے دیکھا ہے نہ چاہتے دیکھا ہے لیکن عقیدے کے مسلحے پہ تیرا رجب کو حملے علی کی ماں کو آتے بھی دیکھا ہے علی کی ماں تین 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 جس کو پر لکھا تھا کہ میں چلی ہوں یہ علی حکامہ کی دیوار پہ رکھتی گئی تھی حشام بن عبد الملک کی جب حکومت آئی تو وہ تختین تاہی گئی لیکن مسلحین یہ نسلحے پہ مجبور ہو گئے کیونکہ سوٹھے جن پورا مکہ اور مکینہ کو ابھی تعلیم نے دعوت ہی تاریخ نے لکھا ہے کہ سو اون ایک ہزار پکریاں اور قائد صدا کر کے پورے مکہ اور مکینہ والوں کو کھانا کھلایا گیا لیکن ایسے کھانا نہیں کھلایا کہ آپ فقط امامہ کر کے چھک کر گئے ایسے کھانا کھلایا گیا تو تاریخ نے لکھا کہ جب پورا مکہ اور مکینہ آ گیا قابو تعلیم نے کھانا کھائیں ابو تاریخ نے اس قابو تعلیم نے کہا ابو تعلیم نے کہا قابو جسے کھر میں آدھی آئے ہیں اس کھر کے ساتھ چکر گئے یہ قابو کا جواب ساتھ چکر یہ اکیو تعلیم کا کھانا کھائیں ابو تعلیم نے کہا آدھی نہیں وہ گہوارے میں علی سو رہے ہیں قدموں کے قریب جھک کر کہو علی حق ہے پہلے علی حق کے نعرے لگوائے پھر کھانا کھلوایا ابو تعلیم نے بتا دیا کہ جو علی کو چھوڑ کر کھانا کھائے وہ کھانا حلال نہیں ہوتا وہ کھانا حرام جی سلام مکرم بولا آپ کو زندگیاں دے شرط یہ ہے کہ اگر اس درخت کے پتے بننا ہے جس کے لئے معصوم نے فرمایا آج کے تیسرے بات چھوڑے تو پھر علی کی عظمت کو ماننا ہے مولا فرماتے ہیں اگر تم اس درخت کے پتے بن گئے علی کی عظمت کو مان کر تو اللہ تمہیں ایک اور تحفہ دے گا پروردگار وہ کون سا سورہ واقعہ نے لکھا ہے ادھ سابقون ادھ سابقون اولائق المقربون فی جنت النعیم یہ مومن اس جنت میں ہوں گے جس جنت میں علی چلتا ہوا انہیں نظر آئے گا ہر جنت میں نہیں اس جنت میں علی اس گلی سے آئیں گے آپ دیکھیں گے علی اس گلی سے آئیں گے آپ دیکھیں گے غازی کے عالم کی قسم ہے علی نے بار بار دنیا والوں کو یہی بتایا کہ میرے لیے باعث عزت بننا میرے لیے باعث زلت نہ بننا اپنے کردار کی صلاح کرو اپنے فکر کی صلاح کرو اپنے عقیدے کی صلاح کرو کہ ایسا نہ ہو کہ تیرا عقیدہ فاسد ہو جائے اور تو کالا لباس پین کے میرے سامنے آئے تو میں ہوزے کوسر پر تجھے پانی نہ پلاؤں میں تجھے شربت نہ پلاؤں میں تجھے ہوزے کوسر نہ پلاؤں پوچھا مولا عقیدہ صحیح کیسے ہوتا ہے توجہ کیجئے گا عقیدہ صحیح کیسے ہوتا ہے مولا نے فرمایا جب بھی کوئی خطیب ہمارے فضائل پڑھے اور تیری عقل کہے نہیں 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 یہ فضیلتیں نہیں ہو سکتی تو تو انکار نہ کرنا ہماری طرف واپس بلتا دینا اس لیے کہ ہم سے کوئی چیز بعید نہیں ہے خدا کی عزت کی قسم ہے اللہ کی بقا کے لیے انہوں نے ایک نہیں بہتر بہتر لاشے اٹھائے اللہ کی بقا کے لیے انہوں نے ایک نہیں بہتر بہتر جنازے اٹھائے آپ نے خالی اکیس رمضان کا دن دیکھا کبھی یہ دن علی کی بیٹیوں سے پوچھو کبھی یہ دن علی کے بیٹوں سے پوچھو میں آج کے دن ان ماں بہنوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے یہ بچے عزمت والے بچے جو مولا کی عزمتیں بیان کرتے ہیں تربیتیں دونوں ماں بیٹیاں ہاتھ میں ہاتھ ڈالتی ہیں ایک کا ہاتھ پہلو میں ہے ایک کا سرزخمی ہے دونوں بیٹیاں رو کر کہتی ہیں چلو ملتان میں گردیزیوں کا امام بارگاہ ہے وہاں پر صفے مادم بچھائی گئی ہے وہاں پر مومن رو رہے ہیں یعنی دونوں بیٹیاں چلنے لگتی ہیں ایک مرتبہ چھوٹی سی لہد ہلتی ہیں کبر سے آواز آتی ہے دادی میں نہ چلوں گی مجھے نہیں لے کے جائے گی زہرہ رو کے کہتی ہے سقینہ تو بھی چل عزادار و رات کو ہی جہاں پہ عزا خانہ ہوتا ہے نا تین بیٹیاں آ جاتی ہیں ایک محمد کی بیٹی ہے ایک علی کی بیٹی ہے ایک حسین کی بیٹی ہے رو کر کہتی ہے یہاں وہ مومن بیٹھے گا جو میرے اکبر کی جوانی کو روئے گا یاں وہ مومن بیٹھے گا جو میرے بابا کی ضربت کو روئے گا چھوٹی سی سقینہ پیچھے چلتی ہے رو کر کہتی ہے دادی یاں وہ مومنہ بیٹھے گی جو میرے تماشوں کو روئے گی یاں وہ مومنہ بیٹھے گی جو میری یتیمیت کا ماتم کرے گی حضرکم اللہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے آج آشورہ کا دن ہے اتنا بڑا دن ہے آپ کہ آج علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اُدری ہیں آج علی کے بیٹے روئے ہیں حضرہ دارو آخری دن جو گزرا ہے نا آخری شب جو گزری ہے حضرہ دارو اس آخری شب میں علی کے ماتے پہ پٹی بندی ہوئی ہے پٹی کا بندنا تھا ایک مرتبہ علی نے آنکھیں کھولی ہے علی رو کر کہتے ہیں حسن بیٹا میرے سارے بیٹے آگے ہیں حسن رو کر کہتے ہیں ہاں بابا تیرے سارے بیٹے آگے ہیں وہ دیکھ حسین کھڑا ہے وہ دیکھ عبداللہ کھڑا ہے وہ دیکھ جعفر کھڑا ہے مولا رو کر کہتے ہیں حسن مجھے عباس نظر نہیں آ رہا عباس کا نام آیا ہے نا حسن رو کر کہتے ہیں جب سے ضربت لگی ہے چوکڑ کو پکڑ پکڑ کے روتا ہے مولا نے کہا عباس کو اندر بلاوں حضرہ دارو عباس بھی آگے ہیں اٹھارہ بیٹے علی کے ایک کتار میں کھڑے ہو گئے ہیں ایسے میں مولا رو کر کہتے ہیں حسن میری ساری بیٹیاں آگئی ہیں جب بیٹیوں کا نام آیا ہے حضرہ دارو بیٹیاں چیخیں مار کر رونے لگی ہیں ہاں بابا آگئی ہے مولا نے آنکھیں کھولی ہے مولا کی چیخ نکل گئی ہے مولا کہتے ہیں ان بیٹیوں میں ایک بیٹی ہے جو کبھی کلسون کے پیچھے چھپتی ہے کبھی کلسون کے پیچھے چھپتی ہے کبھی ام البنین کے پیچھے چھپتی ہے مولا رو کر کہتے ہیں اچھا میری شرم و حیاء والی بیٹی بھی آئی ہے میری زینب بھی آئی ہے میری زینب بھی آئی ہے زینب تڑکے کہتے ہیں ہاں بابا ہاں بابا میں بھی آگئی ہوں حضرہ کملمت دو جملے لے لو ماتم کرو مولا کا آج قیامت کا جن ہے وہاں بہنیں زیادہ پرسا دیں گی زینب کی چادر کا زیادہ رو جملہ سننا علی نے آنکھیں کھولی ہیں آنکھیں کھول کر کہتے ہیں اوہ میرے بیٹو اوہ میری بیٹیو علی نے زندگی میں کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا ہے لیکن میرے بچوں علی کے دو کام رہ گئے ہیں ایک سجدہ کر رہا تھا ابن ملجم نے سجدہ نہیں کرنے دیا ایک چوک میں خطبہ دے رہا تھا اس ملاؤن نے کسی نے خطبہ نہیں دینے دیا رکھ میرے سر پہ قرآن سر کا ماتن کرے گا مومن یہ جملہ سننے کے بعد ازادہ رجب کہا نا میرا ایک خطبہ رہ گیا ہے میرا ایک سجدہ رہ گیا ہے شرم و حیاء والی بیٹی بیٹیوں کو چیرتی ہوئی بابا کی ریش کا بوسا لیا ہے بوسا دے کر کہتی ہے بابا ان دو کاموں میں جو مشکل کام ہو وہ زینب کو دے مجرکم اللہ ان دو کاموں میں جو مشکل کام ہو نا بابا وہ زینب کو دے دے کل کو بھائی ایسا نہ کہے کہ بہنے پیچھے رہ گئی تھی بہنے پیچھے بابا مجھے دے جو مشکل کام ہو علی کا خون بھڑنے لگا ہے علی نے آنکھیں کھولی ہیں رو کر کہتے ہیں زینب زینب پھر میرا خطبہ مشکل ہے بابا تیری بیٹی زینب دے گی جب کہا نا تیری بیٹی زینب تیرا خطبہ دے گی ازادارو علی رو پڑے ہے علی رو کر کہتے ہیں بابا کہاں دےنا ہے علی رو کر کہتے ہیں زینب یہ خطبہ بازار میں DJ اجرکوم اللہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے معتم کرتے ہوں حق ہے علی کی بیٹیوں کی یتیمیت کا معتم ایسے ہی کیا جاتا ہے علی کی بیٹیوں کی مظلومیت کا معتم ایسے ہی کیا جاتا ہے رو کر کہاں بیٹا یہ خطبہ گھر میں نہیں دےنا بیٹا یہ خطبہ بازار میں دےنا ہے جب بازار کا نام آیا نا علی کی بیٹی گھبرا گئی گھبرا کے کہتے ہیں بابا دے لوں گی تیری بیٹی ہوں زہرہ کی بیٹی ہوں جب کہا نا بابا دے لوں گی علی روکر کہتے ہیں بیٹا خطبہ ایسے نہیں دینا اب ذرا نگاہیں اٹھا میری طرف دیکھ اب زینب نے دیکھا مولا نے دونوں ہاتھ پوچھتے پہ رکھے کہ زینب تیرے ہاتھ پوچھتے پہ بندے ہوں گے ایسے خطبہ دے ایک مرتبہ روکر علی کہتے ہیں زینب ایسے خطبہ دے لوں گی چادر اپنے سر کی طرف چہرے کی طرف کر کے ہاتھ پوچھت پہ رکھ کر خطبہ دوں گی علی روکر کہتے ہیں زینب تیرے سر پہ چادر بھی نہیں ہوگی جب چادر کا نام آیا ہے علی کی بیٹی کہتی ہے بابا چوک میں کھڑے ہو کر اپنے بابا کی ولایت کا خطبہ دوں گی علی روکر کہتے ہیں زینب ذرا چل کے دکھا علی کی بیٹی کیسے خطبہ دے دی ہے علی کی بیٹی کیسے خطبہ دے دی ہے جب کا نظر چل کے دکھا اب میری طرف دیکھنا عزادہ داروں سر کا ماتب ہوگا قیامت کا منظر آئے علی کی بیٹی روکر کہتے ہیں بابا میرے اٹھارہ بھائیوں سے کہے اپنے چہرے دیوار کو کرے علی کی بیٹی نے خطبہ دینا ہے مولا روکر کہتے ہیں حسن اپنا چہرہ دیوار پہ کر اب باب اپنا چہرہ دیوار پہ کرو حسین اٹھارہ بیٹوں کے سر دیوار پہ آئے ہیں علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ بابا کے خدموں کو ہاتھ لگایا ہے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ پوشت پہ باندے ہیں ایک مرتبہ چہرہ اتار کر جب زمین کو پھیکی اب باس مڑے بابا کے خدم پکڑے تڑم کے کہتے ہیں بابا شہزادی سے کہے چہرہ دونے لے لے ابھی اب باس زندہ ہے مولا نے اب باس کو سینے سے لگایا اب باس تیری یہی بہن ہے کوئی پتھر مارے گا کوئی نیزہ مارے گا کوئی تلوارم آلانا موسیقی 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 یا سیدی یا مولائی یا موسیقی ابن جعفر یا باب الخوائج یا باب الخوائج یا باب الخوائج ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللہمان صلی اللہ محمد وعجل فرجاؤ لے محمد یا امام رضا بات شاہ ادرکنی سارے حلالی موالی ملکے ایک ایسی سلوات پڑو جو سب دی آواز روزہ رضا تک پہنچ جائیں گے اللہمان صلی اللہ بانیان دے تکمیل مقاصد اور غصت رسک واسطے بھی اجیس سلوات سارے پڑو اگر محسوس نہ فرماؤ جیڑے بھیرا بیٹھے ہو ایک سائٹ دے تھوڑا تھوڑا انہیں اگے آجاؤ توڑی مہربانی اسی نماز اگر پہلی سفچ پڑی جاوے تسواب زیادہ ہو جائیں جیڑے پچھوں بیٹھے ہو ایٹھے آجاؤ اگر کوشش کرو جیڑے جمان ہو جیدے رو اللہ تمہیں سلامت رکھے آجاؤ تھوڑا تھوڑا ہور آجاؤ تو سبیہ میں تھوڑا تھوڑا آگے آجاؤ جیدے رو سلامت رو سونے لگ دے پہو اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد دل ہے ایک اور ایسی سلوات پڑھو جیدے نام متوفقہ جعفریہ جعفر صادق بادشاہ راضی ہو جاتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد اللہ نعرے تکویر نعرے تکویر نعرے رسائلت خاتم النبی رحمت اللہ عالمین نبی تسکین صادق عمین کون دا نعرہ ہے کملی والے دا نعرہ ہے کشیعہ ہے کس سمی ہے بھجان صدوں میں بھی رہا ہیں سانچ فرق کوئی نہیں کملی والے دا نعرہ ہے پوری طاقت نالی اکزباہوں کے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری دوسرا نعرہ حیدری تیسرا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری امری قوم دے غیرت مند لوگاں ناتے کے قرآن دانا رہے کل ایمان دانا رہے حلالی تے حرامی دی پہچام دانا رہے پوری ہاتھ سلامت رہا ہاتھ اوے چگے جیڑے ذکر شبیر چھ بولان دو چند ہاتھوں دن بھجان جیڑے دیرے ہیں چھ بولان دو دن چند ہاتھوں دن جیڑے سیاسی جلسے ہیں چھ بولان دو دن میادہ رانا میری تصویح ہے ہاتھ اوے چنگے واضو اوے چنگے جیڑے ذکر اہل بیت جیڑے جیڑے ہاتھ بولان دو دن اللہ کرے اکیدہ دن ہے بہت بڑا دن ہے دعا کردہ جیڑے ہاتھ بولان دن میں کہہ دے محتاج نہ ہو جیڑے رہو حلالی تے حرامی دی پہچان دانا رہے بلکہ اینجناک اللہ دے شیر دانا رہے کہ مولا دے شیر بیٹھے ہو شیر بن کے سارے جواب دو پجوانہ رہا ہاتھ اچھئے حیداری یعنی علیہ السلام توڑی زیدگی ہوئے اللہ تنشفائی آپ فرماوے جوان ماتمی ازادار بادشاہدہ آئی دنید صدقے مولا شفاہد کوئی بیمار ہے مولا شفاہد اور میرے مرشد باب تصور شاہ جی لاہور دے وسنالن کریم اللہ رحیم اللہ انہ دے گھر تکلیف ہے انہ دے بیماریاں دون فرما پریشانیاں دون فرما کمیل بھی زیدگی ہوئے بانیان اس دعا مگدام برادر محترم عزت ماد دانیال وحادر کریم اللہ رحیم اللہ میرے بھائی دے بخت بلد فرما آج بہت بڑا دن ہے وسیع میاد رزق اتنا رزق دے جو تیرے پیارے ہیں دے نام دے خرچ کرسے انہ دے بزرگان دے درجات بلند ہو ندیم صاحب دے درجات بلند ہو جتنے حلالی موالی تشریف فرمائیں جو آسہ لے کے آئیں ہر دی آس ہر ہے جہزت تولیہ یادیوں وے سارے حضرات ایک ایسی سلوات پڑو جو ملیکان اندار سلیم اللہ ایلیہ کے میرے شیعہ ذکر سن دے فہم اللہ اللہ صلی اللہ بڑی مہربینی تو میں چار سترہ توڑی نظر کرن دے موڑے چاہ اگر تساہ چار سترہ نو دماغ جاہ دیتی تبیلہ ایلیہ دا نشاہ سی آج بہت بڑا دن ہے عبادت کرن اس تے سارے شیعہ سننی بھی رہا کٹھے ہو جی کٹھے ہو تو آؤ میں چار سترہ توڑی نظر کرن میں آدھا نسل یزید کیا تجھے اتنی خبر نہیں آئے بھی دے رہو پوری توجہ سجے کھبے جتنے بھی رہا تشریف فرماؤ کہہ جی پوری توجہ نسل یزید نسل یزید کیا تجھے اتنی خبر نہیں انسانیت کا ناز ہے بنت نبی کچھے آہ آہ تو آرہ حد سلامت راہم انسانیت بڑی بڑی گل کر گیا انسانیت انسانیت کا ناز ہے بنت نبی کا چین میں آدھا تیری چھوڑی پہ شمر کی تصویر ہے بنی میرے گلے پہ ہے لکھا لبیک یا حسین آہ 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 تجھے ہر بندہ بولے لبیک یا حسین لبیک یا حسین ملگ نعرہ حیدری آہ یا حسین واہ واہ میرے گلے پہ ہے لکھا لبیک یا حسین چلو سونا بولے تو چار سترہ اور سنو قصید شروع کرنا چاہنا میں آدھا دھرتی پہ حق کا تاج ہے لبیک یا حسین آہ 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 میں قصید علی زمین کھڑا بڑھے دو میں ہی باتتہ کرنی ان میں دھیر مسائب پڑھنے ٹھیک ہے نا میں دھیر مسائب پڑھنے چامہ ایک گھنٹہ مولا دی شہادت پڑھ دی لیکن ٹھیک ہے نا فضائل بھی مسائب بھی دو میں ہی باتتہ کرنی موڑے چاہ بانی دا حکم بھی ہے تو میا دا دھرتی پہ حق کا تاج ہے لبیک یا حسین اور صبر کی میراج ہے لبیک یا حسین ہا 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 تو ہاتھ سلامت رہاں جی دے رہو جی دے رہو تھوڑا تھوڑا بولے سو پتہ لکسی میرے مولا دے مند علی زکر سن دیکھیں اے دربار شاہ یوسف گردیس ملتان پورے ورلڈ اچ اے دربار ایک اپڑا میار رکھ دیں اے وہ دربار جتھے وڑے وڑے سلطان پڑھ گئے اللہ درجات بلند کرے میرے دادا مرہوم جنابِ قاضی صفدر حسین صاحب دے اور میرے والد گرامی جنابِ قاضی جمشید صفدر زاکریدہ ایک بہت بڑا نام اس وقت لفظ آگے مرہوم میں سارے ایندیزی سہبانہ دونا سب بھائیات ایک ہمیں محبتہ نہیں تھی ہمیں شہدی محبتہ موجود اور آج اکی بائی رفضان میں بڑے یاد آدھے پہ دیچھے آمین آمین آج اکی دنیا تو پردہ کر گئے ٹھیک ہے نا ایک ایسی سلوات پڑو جو انہ دی قبر تے پانچ بارہ چودہ دا سایہ قائم اللہ سلی اللہ تو اور یہ یادیوں میں جی دے رہو زندہ سلامت رہو میں ادھا دھرتی پہ حق تاج ہے لبیک یا حسین اور صبر کی میراج ہے لبیک یا حسین کہہ دو یزیدیت سے مر جائے ڈوب کر ہر ایک زبان پہ آج ہے لبیک یا حسین آپ تجھے ہر بندہ بولے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک مل گے نعرہ حیدری جی دے رہو زندہ سلامت رہو بس اتنی ایک دیر لگ دیئے کسید علی زمین تیار میرا دل ہے میں تو انہوں کسید سنو 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 کسید تو پھر کسید علی بلند سلوات سنو آج میں بغیر توزی تشرید میں چانا میں تو کسید سنو جی دے رہو بڑا پیارا محول اور اس پیارے محول میں پیارا جی کسید پڑھنا چاہوں آج اکی ماہ رمضان ہے بانی دا نام ہے دان البہادر زاکر گداغر توڑے سامنے قاضی فیصل جمشیر شاہ یوسف گردیس دی دھرتی زائر میری یکہ دے سامنے جی اینے وڈے دی اینے وڈے دربار آج میں چنگی سلا نہ دی تی تا وط کنن سلا دی سلا اور اگر سلا پسند آوے تا پھر اس نو کر سو سلا رہو تو پہلے تکلیف ڈے منہ چانا مل کے باواز بلند سلوات سارے پڑھو جی دی رہو بڑی مہربینی تُسا جتنے بھیرا بیٹھے ہو بہت اچھا سٹ دے پہو میں کسیدہ جناب دی نظر کرنا چاہنا ایک ہور ایسی سلوات پڑھو جو بارویں دے دیدار دے قابل ہو جاوی اللہ سلی اللہ فیزل دی سون اجنے کسل گھر سون لگ سیا علم لوا فیزل دی سون اجنے کسل گھر سون لگ سیا علم لوا فیزل دی حیدری گھر سون لگ سیا علم لوا فیزل دی سون اجنے کسل گھر سو لگ سیا علم لوا فیزل دی سون اجنے کسل گھر سو لگ سیا علم لوا جیدے رہو جیدے رہو تاری حیاتی ہو وے بڑی مہربانی پوری تو بجو فرما منی دکھائیں میرے پاس فیزل دی سون اجنے کسل لگ سیا مل لوا فیزل دی سو اجنے کسل 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 نجف پوری ستن نجف دشا سو گھر گھر سو لگ سو لگ لوا ہیدر ہیدر ہاتھ اچھے ہر بندہ بولے ہیدر 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 جیدے رہو سارے بولو ہیدر بڑی مہربانی پھر بولو ہیدر بسم اللہ اچھا ساڑتے اتراز کیتا جاندے اتراز کیتا جاندے کیڑا بھئی علم ویک لون گل سر سو تا لطف سی علم ویک لون علم دیک لون تا انہ دی نگاہ ٹک جاندی آہا انہ دی نگاہ بسم اللہ انہ دی نگاہ ٹک جاندی اللہ جاندے شیعہ کملین جھلین پاگلین شاہ یوسیف گردی دھرتی تے کھڑو کے قاضی فیصل تاج بانگ دو دس رہا چاندے علم ویک کیوں نگاہ ٹک جاندی اکھا ویک سا ویک دل ویک رہا سانو تا علم ویک چوتا نظر آن دے بڑی مہربانی سلامت رو پوری توجہ فرمانی اکھا مچ سام وچ رو وچ راندے سانو تا لام وچ چود راندے اکھا مچ سام وچ راندے سانو تا لام وچ چود ان دو کمی ان چا د غین چود د د چا د بسم اللہ بسم اللہ تاری حیاتی ہوئے علمالے دے نوکر بیٹھے ہو اچھا پنجے دے متعلق شیر سڑا ماں بولو پنجا پنجے دے متعلق علمالے دے جتنے حلالی موالی بیٹھے ہونا خدا واحد دے قصہ میں تو دل تھر ویسی ہے دا بڑا شیر پڑھتا پی آدھن لوگ آدھن کوڑا مو بڑھا کے آدھنی یار علم 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 دے پنجا سمجھ دے ہو پنجا اللہ جانے اکیڑی شہ دیا کاسی کر دے آج میں شاہ کر دے دی دھرتی تے کھڑو کے آج میں بانگے دو ہیل پنجے دے متعلق دسنا چانا پرپس دسنا چانا ریزند سے ناکاسی کرنا چانا غازی دے پنجا دے مارا دے پریندہ سارا دے مخالفہ دلان دے کریندہ شہباز سارے بولو حیدری ہاتھ تجھے ہر بندہ بولے حیدر 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 مل کے نعرہ حیدری پھر بولو حیدری حیدر ہیدر 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 بیپاس ہا لے بیٹھے توڑی ہاک کے ایک تب بیٹھے تُسا اس پاس سے ہو جی دے رہو شاوش سارے بولو حیدری شاوش جی دے رہو جی دے رہو ہون آخری ستر سنی ہاں سینباز گازیدہ پنجادہ میں بارد پریندہ زارت مخالفت لانیت کریندہ گازیدہ پنجادہ میں بارد پریندہ زارت مخالفت لانیت کریندہ لانیت تتوہ پیڑی یا نسلہ بچہ گار سنے لگ سی آلم لوا آت تجھے بولو حیدر 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 جیدے رہو تواری حیاتی ہووے مل کے باوازے بلند سلواج سارے بڑھو بسم اللہ گلے کہ بہت ہی اچھا سن دے پہ تو میرا دل ہے کہ میں جناب نوں ایسا قصیدہ سناما نیٹ کھولو کازی فیصل جمشید لکھوتے قصیدہ سنو ٹھیک ہے نا تو میں قصیدہ توڑی نظر کرنا چاہنا میرے بچے نے رسے ہیں بھائی چھوٹے نے بھی پڑے ہیں ٹھیک ہے سلامت رو تو میں قصیدہ نیٹھوڑتا ہے کوئی نا ایسا قصیدہ سنامن دے موڑے چھا جیندو تے پاک سیدہ دی انہیں تے ہر تے مہر ہون دی لیکن چند کلام ہون دن جنہ تے واقعی مہر ہون دی ٹھیک ہے نا تو میں قصیدہ جناب دی نظر کرنا چاہنا حلالی موالی جتنے بیٹھے ہو میرے بادشاہ دے نام تے امیر کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام دے نام تے بلند سلوات سارے امیر شکل جس سونے ہوتے میں وقت امام دا کسیدہ شروع کر رہی تھا تو ہاڑی حیاتیوں میں پورے والڈیچ کسیدہ زاکرین پڑھ دیں اپنی زمانی کسیدہ سنوڑا منا چانا جیسے سونے ہوتے را پیدا سلاح میں او ساد باروائی مہامی جسے سونے ہوتے را پیدا سلاح میں او ساد باروائی مہامی او ساد باروائی مہامی جیڑا لادی نبی جام میں او ساد باروائی مہامی او سادہ مل کے بولو ہے حرام ان میرے پاس دیکھا ہے گل سرسو تا لطفہ سی لوگ آدم شیعہ دے ذاکرہ آلمہ رٹ لائے گل سرسو تا لطفہ سی الفاظہ دی بندش دا نام ذاکری مکفہ نگاری دا نام ذاکری ہے مرسہ نگاری دا نام ذاکری سارچا ہو لوگ آدم یار شیعہ دے ذاکرہ آلم انہا رٹ منا لائے ہر ویلے بارمہ آسی بارمہ آسی بارمہ آسی یہ بارمہ آسی تا پھر کی ہو جاسے میں آدم کوڑے موہ لان تو جو ہاتے بارمہ آسی بارمہ آسی بارمہ آسی بارمہ آسی تا اے ہو سی بارمہ دا جاگٹے کار میں دیسے رہے ہیں کابے والی چھاتے تے آلمہ دیسے رہے ہیں بارمہ دے نوکروں ہے دہری پھر بولو ہے دہری کابے والی چھاتے کابے والی چھاتے آلمہ دیسے رہے ہیں آلمہ دیسے رہے ہیں آلمہ دیسے رہے ہیں نور میں چھاتے ہر دور دے یزید نے بیچین ہووے رائے جہدہ کبے بیچ مات میں حسین ہو ملائے جہدہ کبے بیچ مات میں حسین ہووے رائے جہدہ کبے خود پڑھے نکلا ہمیں اوہ سادہ باروائی مہمیں سارے بولو ہائے دل 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 جیندے رہو اچھا سارے ہالی سلاحے پھر پڑھا بولو پڑھا یہ سننا چاہتے ہوں تاہا تجھے ہائے دل یہ آئی لی یہ آئی لی بڑی مہربانی لوگ آ دن باروائی سی باروائی سی باروائی سی تکے ہو سی میندس ہے نا توڑے حکم نیتامی میندس ہے نا میلا سی نا باروائی سی جا میندس ہے نا نور ویچ چودہ دا ظہور دی سنے جن دے رہا ہو ہنو میرے پاسے دکھائے اے او شیرے جڑا میں میرے والد محترم قاضی جمشید صفتر صاحب کارڈیالو جی ملتان داخل آئے تے میں باب مشتاق شاہ استاد محترم میرے باب مشتاق شاہ جی تک کس سیدہ پوچھایا میں کہا باب جی شاہد میں جیشن نہ پڑھ سکنا جو میرے والد بیمار تو سو نہ دے حق کچھ دعا کرو تے کس سیدہ پڑھو میں کہا باب جی جی تک میں جاندہ باروہ آسی نہ جیڑے لے باروہ آسی تک کعبے چون ایک چھوٹا جی ہے جلوس نکلڑے ہائے 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 ایڈہ وڈہ جلوس ہونے جو پوری اللہ دی کائنات وے کھڑے ہیں اس جلوس ہوں ایسا انتظار ایچھے اور میرے پاس لیکھا ہے میں کہا باب مشتاک شاہ جی جلوس ترسی کعبے چون مشتاک شاہ جی مسکرا پہ فون تے مسکرا گیا دن کازی فیصل بیٹا تیری احمد علیمیں کازی صفدر دا پوتے ہیں جمشیل دا بیٹے ہیں بنیادی تا عورتے شائریں درہ ترتیب نال دستہ سئی اس جلوس سے چھو امنا کہہ کے آئے 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 ہارنا تا نہیں چاہا سکتا اسے کہے کہے ہم نے تخیل پیش پیا کر دا میں کہا میں مشت دیوالی تو پوچھن دے ہو میں پوچھے آبا جو انہاں دے سے آبا میں توانوی دے سامنا چانا انہاں کے دے سے آب فیصل حبیب جینا مادی ترینے مادی دے جلوس میں چھو ایٹرازی ترینے ہاں بار میں دے نوکرہ ہاں تجھے بولو ہائے دل مادی دے جلوس مادی دے جلوس میں چھو ایٹرازی ترینے جین دے رہو جین دے رہو غازی کیسا جلوسوس ہوسی جیندیج حبیب ابن مظاہر ہوسی جیندیج عباس ہوسی سبحان اللہ سبحان اللہ پوری تمجھوں پر مہمونی فیصل حبیب جینا مادی دے جلوس ویچے غازی ترینے فیصل حبیب جینا مادی دے جلوس ویچے غازی ترینے سجے سلمان کبے کمبارو میں اچھے نارے ماردہ کلندہ رومن اچھے نارے ماردہ کلندہ رومن اچھے نارے ماردہ کلندہ رومن غازی آن کسی موالیو تیاری کارے لو کلندہ رومن کلندہ رومن اچھے نارے ماردہ کلندہ رومن اچھے نارے ماردہ کلندہ رومن جیندی نوکرات دوزاکھ حرامے اچھے نارے ماردہ ماردہ جیندے نوکرات دوزاکھ حرامے اچھے ترینے اچھے نارے ماردہ اچھے ترینے اچھے نارے ماردہ امامے سلامت رومن بارویں دن نوکرات بارویں دن آم تھی بلند سلوات سارے گلے مینو بزرگ چہرے پہ نظر دن ٹھیک ہے نا جب بزرگ چہرے جو نظر دے پہن تب پھر بزرگاندہ کسیدہ ہی تو ہونا چاہی دے بولو کسیدہ ہونا چاہی دے نا زندہ و سلامت رو تو ہری ہی آتی ہوئے تو گلے اس پاک بارگاہ دے وچ کازی صفدر پڑھیا کازی جمشید صفدر پڑھیا تو میرا دل ہے ایک کسیدہ میں دادے دا لکھے ہویا سونا مطلب ٹھیک ہے نا تاکہ 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 دلہ نو تسکین ملے لیڑے میرے بارو بزرگ بیٹھن جوان بھی را بیٹھن میں دادے مرہوم دا آئی ٹھینک تقریباً سکسٹی ایرز اگو سٹھ سال پہلے دا لکھے ہویا کسیدہ آج اکی ماہ رمضان نو کازی فیصل سونا مردے گو ہونے چاہی سٹھ سال پہلے دا لکھے ہویا کسیدہ میری امامہ بہنہ خاموش ہو جا سو میں کسیدہ شروع پیہ کر دا تو گہلے میں متسلسل جگرات دن لاہور جڈی روڈ تے میں ساری رات اونپا سے رہا پھر سفر کر کے میرا اینے ہر سال شیڈیول ڈھوندے تو میرا دل ہے میں کسیدہ سونا مردے بابے کازی سفدر دا لکھے ہویا تے کسیدہ اتنا پیارے اسن سلطانہ پڑھے ہیں انہوں تک تا میں نہیں پہنچ سکتا لیکن انہوں دی ہشبوت توڑے سامنے نہیں کھا سکتا ٹھیک ہے نا ملتان دا چوکے بابا شاہ شمس بوٹی ہاتھے چے ارادہ کی تے بوٹی بھنہ تے سورج بھی ہے لہدہ سورج آلے پاسے دیکھ کے علی دے شمس نے جڑی اللہ دے شمس نال گل کی تیئے نا دل ہے اوہا گل توڑے تک پچھا چھو ایک مسرہ پڑھنے میں سرے ایک مسرہ پڑھنے میں مسائب شروع کرنے دے موڑے چا تواری حیاتی ہوئے چونکہ میں آیاں کہ میں نے حکم بزرگاں میں لیتے بابیدہ لکھی ہویا کسیدہ ایک پڑھ اس واسطے میں پڑھتا پیاں ٹھیک ہے اللہ تو انہوں سلامت رکھے تو دل ہے کسیدہ سنانا جی سننا چاہدے ہوتا ہے ایک جھی کی سلوات پڑھنے چاہے جی دیرہ اس تو ہی ہے کھور جھی کی سلوات پڑھنے واہ واہ کیا بات کیا بات کیا سمات ہے تو میں بابا شاہ شمس ہتھچ بوٹی ہے بوٹی بھنن دہیرہ دے تی سورج پی ہے لہندا ایلی دے شمس اللہ دے شمس نال جڑی گل کی تی گل سنوڑا چاہے جاوی نا رک جاوی سورج آئے آئے ہون جگائے توڑے حکم جاوی جاوی نا رک جاوی سورج گل ملنگ ڈی سورے دا جاوی نا رک جاوی نا رک جاوی سورج گل ملنگ دی سوڑے دا جا جاوی نہ رک جاوی سوڑا جے گل ملنگ دی سوڑے دا جا میرے پاسے دیکھا ہے اے انٹرنیٹ دے مجلس چل رہے ہیں پوری دنیے چھے میرے مولا دے منہ نالے نوکر اے مجلس سن رہے ہیں صرف تو سانی سن دے بیٹھے ساکھ سال پہلے دا لکھی ہویا کسیدہ کازی فیصل کھڑا پڑ دے با ملتان دچوں کے کالا لباسے با زلفان آئے تاری حیاتی ہوگے تصویر لے آؤ سامنے بابا شاہ شامس اپنے موڈ جھ کھڑوتے آسمان آلے شامس آلے پاسے دیکھ کے آ دے جاوی نہ رک جاوی سوڑے دی گل ملنگ دی سوڑے دا جا جاوی نہ رک جاوی سوڑے دی گل ملنگ دی سوڑے دا جا قسم خدا دی آج نہ رکے ہو قسم خدا دی آج نہ رکے ہو کل نہ بلکتے آوے گا چاوی نہ حیاتی ہوگے تواری حیاتی ہوگے بس میں صرف خشبو دے نہیں آئی میں فرد سانی پڑ چھوڑی تواری حیاتی ہوگے میں سارا دی کسیدے پڑا سارا دی کسیدے پڑا دن مک جاوے رات مک جاوے نہ کسیدے مک دن نہ ہی میں ٹھک دا ٹھیک ہے نا تو میرا دل ہے آج ہے اکی ماہ رمضان آج ہے تیری حائق قبول ہوگے دانیال بہدر خوش قسمتیں جو تیرے ونڈیج ایدہ ونڈہ نہیں آئے ہیں تیرے بابے دے درجات بلند ہوگے اوے بنیادہ رکھ گئے اے تاریخاں دیکھو نا اکی دی تاریخ انہ دے بزرگ محترم جناب ندیم صاحب نے اللہ انہ دے درجات بلند فرماوے ایک گھٹ عزت ہے گھٹ شان ہے اے موجزہ نہیں لوگان دے بچے لوگان دیاں بیٹیاں گھریں بچے بیٹھیں ٹیلی ویزن لائے ہوئیں ٹھیک ہے نا کوئی خبرہ کوئی چینل لے دا پہ ہے کوئی کچھ لے دا پہ ہے اے موجزہ نہیں شیعہ دے چھوٹے چھوٹے بال کالا لباس پا کے ہائے حسائے ہائے حسائے ہائے یاوالی ہائے پردہ ہائے پردہ وین کر کے روندے ودن میرا دلے میں توانوں آج ڈھیر مسائب سوڑا بہت بڑی سازش دینال ایلی نو شہید کیتا گیا میرا دلے ٹائم دیکھ لو میں پہلے بھی آکھے اگر میں چاہاں میں ایک گھنٹہ شہادت پڑا لیکن چونکہ کسیدے دی بھی مہر ہے لیکن آج میں کسیدے چھوڑ دیتے آج ہے دی رو مندہ ٹھیک ہے نا آج ڈا مہرم دینی بھار تو کھٹنی ہڑا میں میری امہ بہ بیڑا آج رو وہ آج رو وہ آج اکی رمضانے مقدر علی دیاں دیاں دے سالچ دو اداں دیئے نا سارے سنی بھی را ادھال فطر ادھال زہا آدھے نا ہائے حسین ہائے حسین اللہ پاک دی کسیدے سارے رو مندے اتراز کرنے لہ مسلمان سالچ دو اداں دیاں مسلمان آئے دوئے اداں دیاں دیاں نا نہیں کرنے تھی مرحبا میری اماما مہنہ دور پر دے سلامت رہا اللہ دی قصہ میں نو دہاڑیاں دے بعد عید آمان آلی ہے نا بولو آمان آلی ہے نا عید اے زینب آلیہ عید نہیں کی تھی اے سینڈ کلسو میں لہور دی ملکہ وال کھلے ہوئے آدھی رہیے بی بی زینب آلیہ بابا کوفے اسے واسطے سرے آئے ہیں مرحبا مرحبا اجڈ دماغ دے زخم نہ نبھلے تیری حیاتی ہوئے ہن میرے پاسے رکھائے میروں ماں تو سنو وہ بہت بڑی ساجش نال علی نو شہید کی تاگیا علی ورگے بہادر نو سینٹی ہجری علی سفین فتح کر کے واپس دھر والے ہیں تاریخ دان جتنے حضرات بیٹھے ہو اٹھتی ہجری یہ چھی بی بی شہر بانو دی جھولی اللہ او سونا امام او بادشاہ دنیا تے آئے ہیں جیڑا ایلی دیا دھیا دا مہاری بڑے ہیں جیندہ نا سجادے جیڑا بازار چرات رونداری ہے مرحبا مرحبا میں کوشش کردہ پیا جو سنی بیراگر بیٹھے ہوئے انہوں نے پتہ لگے کہ مولا دی شہادت ہی نہیں ہوئی ہے میں کہ سنتی ہجری علی صفیم فتح کر کے آئے ہیں ٹھتی ہجری ایچ تیرہ میرا چوتھا امام دنیا تے آئے ہیں چالی ہجری ایچ میرے مولا دی شہادت ہوئی ہے بس آدھائیوں کو جان دو یا ترے سالہ دہائی سجاد دادہ دنیا تُو درگے کرو سوال کازی فیصل تے جو گل کی تی ہے بہت بڑی سازش نال علی دی شہادت ہوئی ہے سیاست کی تی گئی ہے ایو شابان دا جڑا مہینہ گزرے کالے لباس پائی بیٹھے ہو سارا سال علی دی فضائل سن دے ہو آج سینے تے ہاتھ رکھو تے کرو ماتم دی تیاری آج علی دی غربت دے دو وین سن دا کالے لباس پا کے آئے بیٹھے ہونا آج سنو مولدے مسائب دے دو جملے سن میرے کلو آج آئیو کجا آئیو جڑا شابان گزرے نا آج جڑے لے دی ہاڑے پہنچے نا او لانتی آئے کتھے کوفے اپنے ناپاک جسم دا وزن چاہ کے بازاور اچھ سننا شروع کی تیس ایک ہزار درہم دی اس تلوار خریدی اس کمی نے ایک ہزار تیرہم دی اس تلوار خریدی اس خون علوکہ کی تھی زہر دے وچ میں لفظی نہیں بیان کر سکتا تلوار نو کتنے دن نس رکھے ٹھیک ہے نا آج وچکار شابان دے اس تلوار خریدی اور اس زہر دے وچ تلوار نو رکھی رکھی ہے رکھی رکھی ہے جو اس ظلم کرنا آئی بس آدھ آئیو کجا اے بازار اچھ اے لانٹی ٹردہ ودہ تاریخ دان حضرات بیٹھے ہو اس دی ملاقات ایک کتامہ نامی عورت نال ہوئی پہلی نظر اچھ بے دام غلام بڑھ گی میرے تو دھیر پڑھ لی کھلوک بیٹھے پہلی نظر اچھ بے دام غلام بڑھے ہے اس پیشکش کی تھی اس شادی دی اے آدھے حق مہرج کی لیسے اگر ایو لفظ تے سمجھ لیا تے سن لیا شاید اگے پڑھن ڈی لوڑنا پوسی اے آدھے حق مہرج کی لیسے ایک کمینی عورت آئی دی ترہ ہزار دیرم لیسا نال اے آئے آئے اے کمینی عورت آ دیئے ترہ ہزار دیرم لیسا نال اے لی ور کے بہادر دا اے جوانی سلامتو بھی سر تے ماتم کرن اللہ شاہ یوسف گردیس دی دھرتیئے چل اگلی گل سن لیا رب کعبہ دی قسم جڑلے اس آکھے ہیں نا اے لانتی اندے پاسے دیکھ کے آدھے کم ہوں زمیں لائے ہی دیندے آستے میں نو کوفے بھیجے آگئے علی منبر کوفات بیٹھے ہوئیں بایدانِ آل علی منبر کوفات بیٹھے ہوئیں واج فرما رہیں تے سڑے حسن بچڑا حسن بچڑا جی بابا جی ہو میرا امام بابا مولا فرمایا ہے ہو میرا امام بچڑا میں نو دس آج کتما دن ہے ماہ رمضان دا تیرما روزہ اُلڑ مندہ آئی حسن بادشاہ کے آج بابا تیرما دن ہے حسین نسر کے فرمایا ہے حسین بچڑا باقی کتنے لی بچ گئے بابا ستارہ اُسلِ مولا ایمِ ریشِ مبارک اچھات فیر کے فرمایا دن حسن حسین قبیلہ نامراد داہک نامراد آسی اُس اِس دہڑی نو خون نال خضاب کرنے یار ہوں دے تاں لفظ دیئے بس آدھا یوں کجا ہر گل چھوڑے نا جیڑا ماہ رمضان دا چند چڑے ہے میری امامہ بہنہ اُن میرا توالے تے سوال تُو سائے چند ڈٹھے ڈٹھے وے میری امامہ بہنہ تُو سائے چند ڈٹھے لیکن میں آدھا جیوے ایلی دیدھی زینب ڈٹھے ملک صاحب اینکہ نہیں نٹھا میری سینڈ اس چند پاسے دھاڑا مار کے رو دی رہی مرحبا بس ہر گل چھوڑے نا اٹھارہ ماہ رمضان تو پہلے ستارہ بی بی امی کل سوم سلام اللہ علیہ روایت کریں دیئے بی بی کھارچ بیٹھیئے تے ڈکھے وین بیٹھی کریں دی غالبا جیوے میں کتاب بیچ پڑھے تحجد دا وقت آئی علی کولو گزرے ہے اسے جا تو اسے جا کولو گزرے ہے جیتھے امی کل سوم رو دی بیٹھی آئی آدھی بیٹھی آئی میرا اللہ میرا اللہ ایک پوتر نے میں ہا آج میرا پوتر ہووے آ میرے بابِ علی کو ونیا آکھے آ غابا سادے کو لروزہ افتار کرو بلائے بی بی امی کل سوم کو لوازن وین کر کے نہ رو ہو میری لائک دھی ہو میری چگی دھی میں روزہ تیرے کول افتار کرے سا جمعے ہو تے مادی جھولی تو سن دے پہو بس ترہے چیزاں پیش کیتی ہیں ہون میں کٹ لی تھی ہر گل بس میں ترہے منٹا دے بات وین پیا شروع کر دا ترہے چیزاں پیش کیتی ہیں سارے جان دےو مولا فرمایا دو چالے ہیک رکھ چھوڑ ہیک رکھ چھوڑ بی بی کوشش کیتی بے نمک چالوا دودھ رکھ چھوڑا اس سے لے مولا دھی آلے پاسے دیکھ کے آ دن ہو میری لائک دھی دودھ چالے دودھ میرا مہمان پیش واہ یا علی واہ یا علی واہ یا علی دس جیویں افتاری کیتی جان دےو رات دا حصہ شروع ہوئے میں انہاں ہر گل چھوڑیں دا پیا میری سین بی بیوں میں کلسوم ریویت کریں دیئے میں دیتھے بابے نو ندر نہیں آئی کیپا سے سجے حسن دا بسترے حسین دا بسترے عباس دا بسترے آلیہ دا بسترے میرا بسترے لاہور دی ملکہ دا بسترے ہی میں بستر لگے اوہ ان بی بی آ دیئے میں دے دی رہیاں رات دا پہلا حصہ شروع ہوئے میرا بابا اٹھے آئے سیہنے چھوڑی ہے اور جنا ماتم دے تیاری کر لئیے بس وین دے قریب آگیاں میری سین آ دیئے میں دیتھے بابا سیہنے چھوڑی ہے آسمانہ لے پاسے دیکھ کے آدھے صدق اللہ ہو و صدق رسولہ ہو میرا اللہ تو ہی سچا ہے تیرا رسول ہی سچا ہے وقت بی بی آ دیئے وقت بابا واپس والے دوجہ حصہ رات دا شروع ہوئے جڑلے دوجہ حصہ رات دا شروع ہوئے اس سے لے میرا بابا کتھے آئے کتھے آئے قرآن چکھولے سورہ یاسین دی تلاوت شروع کی تھی اور میں کی میں پڑھ سا تو کی میں پرداش کرے سیں بی بی آ دیئے مرون یا ہا اے منظر نوے کھا بابا پڑھ دا آئے بابا پڑھ دا آئے جڑلے اس آیت تے پہنچئے نا اس چلے وین بلندوین اللہ پاک دی قسم بی بی آ دیئے سورہ یاسین دی تلاوت کریں دا کریں دا بابا جڑلے بابے آکھیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَا حِرَاب مرحب دھیئیں آکھیں بابا آج نماز سارے رلے پڑھ لاؤ آج دی نماز گھارے چپڑھ لاؤ مولا فرمائے میں نماز اللہ دے گھارے چپڑھ دی میرا اللہ نالواد ہے بس ایلی تُرے انہیں ہر گل چھوڑیں دا پی ہر گل چھوڑ کے میں اُو وین شروع کرا اُو وین شروع کرا جہاں دی انتظار اچھ تو بیٹھیں بس آدھا ہیو کجا اِلی تیاری کر کے تُرے آئے بطخہ آباد آدامن بطخہ آباد آدامن پکڑے تے رونی ہے مرہ بطخہ بس مولا علی بادشاہ آباد آدامن چھوڑا کے آدم بطخہ ہوں میں نو روکو نا میں نو روکو نا میں نماز اللہ دے گھارے چپڑھنی ہے تُو سانوہ خانی کر لاؤ لیکن میں نماز اللہ دے گھارے چپڑھنی ہے بس ایلی تُرے سڑامن میں ایلی تُرے ایلی بادشاہ مسجد چائن بلکہ این کیوں نہ کھا گل دستہ آزان تے ایلی آئے ایلی آئے کتھے گل دستہ آزان تے ہن ایک گل بھی سن لاؤ ایک امینہ سازش دے مطابق مسجد مو ببھار زمین تے ستہ پہ اس تلوار چھپائی ہوئی اس تلوار چھپائی ہوئی ہے مو ببھار ستہ پہ ایلی بادشاہ آئین پیر دی ٹھوکر ماری ہے اوہ بندہ اللہ دا جاؤ گا اللہ دا کامن پیار اے نہیں جا گیا ایلی ورگہ بہادر آئے کتھے گل دستہ آزان تے یا مولا میں نو تاکت دے میں پڑھن دے انہ نو سنن دی تاکت دے میں ایلی گل دستہ آزان تے آئے سڑا بھارے ایلی دی آخری آزان سنسے گل دستہ آزان تے ایلی آئے انہ رکھ سینے تے ہاتھ کر ماتم دی تیارے ایلی آکے اللہ اوہ اکبار روو توانے مذہبت ماتم جائے دے ایلی شرمہ ہو نہیں کوئی سیدے رووے کوئی امتیے رووے میری اماما بھیڑا رو ایلی ورگہ بہادر آئے زیدگی دی آخری آزان ایلی بھیڑے دے اللہ اوہ اکبار سارتے پرسانے نا تیری حیاتی ہوئے اللہ اوہ اکبار مرحبا ایتا کونکھے اللہ منظر بردہ بھائے آوازیں گدرا جائیے جبریل ملے کانو آگ تسویہ چھوڑو جبریل آدھے میرا لہا کیوں آگ آوازیں گدر تسویہ چھوڑو آجے اوندی آدھے سنو جنگے گلو تسویہ دیوال سکھ دے رہے مرحبا روو تاری حیاتی ہوئے سارتے پرسان آجے اوندی آدھے سنو آجے دے گلو تسویہ دیوال سکھ دے رہے آلی آگے آلی آگے آکر 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 آوازیں گدر میری سائن بی بیوں میں کل سوم زینب نو سڑی آئے اچھا وین گار کے آ دیئے زینب بابا کے دادر دائیں جازاد کھڑا لے مرحبا مرحبا اے حق کے سنن دا تیری حیاتی ہوئے پوری آزان نہ دے سک نہیں آئی تیری حیاتی ہوئے تیری زیدگی ہوئے میں نوکرا میں نوکرا میں نوکرا مرحبا 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 اے حق کے سنن دیئے ملک صحابی میں ماتمی کریں دے رہو ہن میں دکھا وین پیا شروع کریں نا تیری حیاتی ہوئے علی آزان مکمل کر کے کتھے آیا ہے مسلح علی جات ہے علی نماز شروع کی تی ہے نماز شروع کی تی ہے علی قیام مکمل کی تی ہے قیام مکمل ہوئے رکوں مکمل ہوئے علی سجدیچ گی ہے آئے اور تیری حیاتی ہوئے جنہوں ٹھیک ہے ماتم کرنے علی سجدیچ گی ہے یہ کمینا تیار کھڑو تا ہے ایس کمی نے ایمیں تلوار چاہیے آئے اور میرے پاسے دکھائے ایس تلوار چاہیے علی پہلے سجدیچ سار چاہے ایس کمی نے تلوار مریے جبریل چاہتھے آسمان تے اچھا وین کر کے آدھے قاد کو تے لہا کرو ماتم کرو ماتم مرہبا 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 ایموجز ہے زہرہ دیدہ آئی بیٹھئے بی بی آلیا آئی بیٹھئے سین زہرہ مکار جلل جبریلہ دے جاگو زبان دے ہم آبنو ضرب لگ گئی مرہبا قاد کوتلا امیر علمومنیر آبان دے جاگو آلینو ضرب لگ گئی مرہبا 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 آتواری حیاتی ہو ایتھائی مرے والد کاز جمشید ایتھائی باند پڑ دے آئیں لگی صدا موسیقی 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 حالے حالے علی دی آواز آئی حسن اے خون نہیں رکڑا با با کیوں نہیں رکڑا با جنہوں ٹھیکے ماتم کرنے با مولا علی وین کر کے آ دن جچھے زرب لگی آئی میں کو خند قوید اوہ اچھے زرب لائی نے ماری اوہ میں دو نیدہ مہمانہ بچڑا کرو کفن دفن دے رومن دے تیری حیاتی ہو مرحبا زرب لگ گئی اے ہائی زرب اور آئے علی کتھے کھارچ کھارچ آئے علی اور سڑاوہ میں تیری انتظار مکاوہ آکے بابے نو گھر گھنائے اٹھارہ دا دی انہی دا دی گزر گیا دانیال بھائی انہی دا پورا دی گزرے وی دی پوری رات گزریے یہ دا وی رمضان دا دی چڑے اے نا تی دیگر تی مغرب دا وقت آئی امام حسن بادشاہ ایک جرانو سڑے اگر سن لی ہوئی جملہ شاید اگے لوڈ ڈپوسی ایک جرانو مولا سڑے جرانو کوشش کیتی ہے بھے خون رکو بٹے جرانو واپس ولے مولا امام حسن بادشاہ فرمیندن ایدہ ساہ بابے دا خون رکو گئے جرانو چاوین کر کے آدھے حسن مولا تیرا بابا نہیں بچ دا تیرا بابا نہیں بچ دا اس سے لے تیرا امین امام وین کر کے آدھے چھکا بول میری زینب نہ سڑ لوے مرحبا تیری حیاتی ہوئے اللہ دی قسمیں ویدہ نہیں گزر اے ریڑی اکی دی رات آئیے میں ترتیب نال کھڑا پڑھ دا اسے رات اسے رات دیڑا چھکڑی وقت ہے ہی نا رات دا مولا علی فرمائے حسین جلدی کا میری زینب نصد ہڑکی میں برداش کرے سو میری سینہ ہی ساری زدگی پیوں تو ہی پردہ کرے دی رہی مولا فرمائے زینب زینب بچڑا میں نو ہیک واری ویڑے چھو تورکے بکھا جیڑے لے ٹورن دلام آیا ہے ابباس حسین آلے پاسے دیٹھا حسین غازی آلے پاسے دیٹھا بی بی آدھی بابا ٹور دی پہلا قدم چاہے حسن رنیب دو جا کد جنہاں باعتب کرنے دو جے کدم تے حسین رنے تری جے کدم تے ابباس حسن رنے ہائے تیری حیاتیوں میں چوتھا کدم او سے لے با حسین اوچھا وین کار کے آدھے بابا میری بھیڑ تھا کبھئی مرہبا کارماتم کارماتم او سے لے علی ورگا بہدار وین کار کے آدھے میں تو کھار ویج ترنا سکھے آگر رول ہے رول ہے رول ہے میں نو کرا سیدہ دیب تو کھار ویج ترنا سکھے آگر او ایک آزیہ زینب دورے اوہو سکھے آگر دور دور میں نو کھاری میں نو کھاری میں نو کھاری میں نوک سکھے آگر ہائے 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 اور لیاو تابوت میرے مولاد دانیال بھائی آنکھو سیدانو آنکھو لیاوین تابوت امیرے کائنات دا تابوت آمنے تابوت جب تک ناوے اٹھی بڑا نہیں دیڑھے لے جانازہ اندار آجاوے اتراؤں میں چھو بیشاک اٹھی کے ماتم کرائے تیری حیاتی ہووے اللہ پاک دی کسامے جانازہ آئے علی بادشاب انہا لیلہ وہنہا الہ راجح میری سین بی بی زینب آلیا وین بلند کی تین کیڑا وین میری سینہ دیئے اما فضا میں کون گھنوائے میں با بیٹو ماتب کر ماتب ہمہ فضا میں کون گھنوائے میں با بیٹو ماتب میں بہکے کو لمیت دے تے والا پڑے کھولے دیا تیری حیاتی ہووے تو جتنی دیر آدھا ماتب کر ماتب کر ماتب کر ماتب مرحبا مرحبا یہ موجد ہے یہ موجد ہے یہ موجد ہے تیری حیاتی ہووے پھر پڑھ دا بابا اینے کاریدانی جیادے نال روشیدانی تو جیتنی دے آدھے میں دے دے نال بولینی آدھے تیری جدگیوں میں بابا اللہ پاک دیکھ سامی بابا اور سنسے وین بابا جیڑلے آنکھیں آئیں بابا کھاریج ٹورنا سکیاں کار بی بی آدھے میرے اٹھاراں پیراں اور تیری حیاتیوں میں بابا ایلی ورگے بہادار پھر ایک نکھا وین کی تائب اوہینی آرزی مان تیری حیاتیوں میں بابا ایلی ورگے بی 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 ب موسیقی 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 موسیقی